کلاوتِ کلامِ پاک سے شہدہِ ملتِ جعفریہ کی یاد میں منائے جانے والے اس پروگرام کا آغاز کریں بر محمد و آلِ محمد بلنتر صلوات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والفجر وليال عشر والشفع والوتر واللیل اذا يسر هل في ذلك قسم اللذی حجر الم تر كيف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وفمود الذین جابوا السخر بالواد وفرعون ذي الاغتاد الذین تغهوا في البلاد فاكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربک سوسوت عذاب ان ربک لبالمرصاد فاما الانسان اذا مبتلاه ربه فاكرمه ونعامه فاكرمه ونعامه فيقول ربی اكرمت وَأَمَّا اِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي اَهَانًا كَلَّا بَلَّا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ وَلَا تَحَاظُّونَ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينَ وَتَأْكُلُونَ التُرَاثَ أَكْلًا لَمَّا وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمَّا كَلَّا إِذَا دُكَّتِ الْأَرْضُ دَكًّا دَكًّا وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا وَجِئَ يَوْمَئِذٍ بِجَحَنَّمَ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنْسَانِ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنْسَانِ وَأَنَّا لَهُ الذِّكْرَى يَقُولُ يَا لَيْتَنِي قَدْ دَمْتُ لِحَيَاتِي فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُهُ عَذَابَهُ أَحَدٍ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ وَلَا يُوْثِقُ وَفَاقَهُ أَحَدٌ يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُتْمَئِنَّ تُرْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَةً فَادْخُلِي فِي عَبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رہم والا ہے قسم ہے فجر کی اور دس راتوں کی اور جفت و تاق کی اور رات کی جب وہ چھانے لگے بے شک ان چیزوں میں قسم ہے صاحبِ عقل کے لیے کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے رب نے قومِ آتھ کے ساتھ کیا کیا ستون والے عرم والے جس کا مثل دوسرے شہروں میں نہیں پیدا ہوا اور سمود کے ساتھ جو وادی میں پتھر تراش کر مکان بنایا کرتے تھے اور میخوں والے فرعون کے ساتھ جن لوگوں نے شہروں میں سرکشی پھیلائی اور خوب فساد کیا تو پھر خدا نے ان پر عذاب کے کوڑے برسا دیئے بے شک تمہارا پروردگار ظالموں کی تاق میں ہے لیکن انسان کا حال یہ ہے کہ جب خدا نے اس کو اس طرح سے عزمایا کہ عزت اور نعمت دی تو کہنے لگا کہ میرے رب نے مجھے باعزت بنایا اور جب آزمائش کے لیے روزی کو تنگ کر دیا تو کہنے لگا کہ میرے پروردگار میری توہین کی ہے ایسا ہرگز نہیں بلکہ تم یتیموں کا احترام نہیں کرتے ہو اور لوگوں کو مسکینوں کو کھانا کھلانے کے لیے آمادہ نہیں کرتے اور میراز کے مال کو اکھٹا کر کے حلال و حرام سب کھا جایا کرتے ہو اور مال دنیا کو بہت دوست رکھتے ہو یاد رکھو کہ جب زمین کو ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا اور تمہارے پروردگار کا حکم اور فرشتے صف درصرف آ جائیں گے اور جہنم کو اس دن سامنے لائے جائے گا تو انسان کو ہوش آ جائے گا لیکن اس دن ہوش آنے کا کیا فائدہ انسان کہے گا کہ کاش میں نے اپنی زندگی کے لیے کچھ پہلے بھیج دیا ہوتا تو اس دن خدا ویسا عذاب کرے گا جو کسی نے نہ کیا ہوگا اور نہ اس طرح کسی نے گرفتار کیا ہوگا اے نفس مطمئن اپنے رب کی طرف پلٹ آ اس عالم میں کہ تُو اس سے راضی اور وہ تُو سے راضی ہے پھر میرے بندوں میں شامل ہو جا اور میری جنت میں داخل ہو جا صدق اللہ العلی العظیم صلوات برحمد وعالم حمد برحمد وعالم حمد صلوات جزاکم اللہ جزاکم اللہ یہ تھے قاری امجد علی صاحب جو کہ بڑے خوبصورت انداز میں تلاوت کلام پاک کا شرف حاصل کر رہے تھے خدا واند عالم ان کو جزائے خیر عطا فرمائے بیاد شہدائے ملت جعفریہ بسلسلہ تئیسویں برسی شہید ڈاکٹر حیدر آج یہ تازیتی جلسہ اپنے سلسلے کا یہ تئیسویں پروگرام ہے آج اس مرد مجاہد شجا دلیر سپاہی امام زمانوں کو ہم سے جدا ہوئے تئیس برس ہو گئے یہ اجتماع ہر سال اسی حمید علی بھجانی ہال میں بڑی عقیدت اور احترام کے ساتھ منقد کیا جاتا ہے جس میں شہید حیدر اور تمامی شہدائے ملت جعفریہ ان کو ہم یاد کرتے ہیں جنہوں نے امام زمانہ کے حضور اپنی جانوں کے نظرانے پیش کیے خداوند عالم سے دعا ہے کہ تمامی شہداء کے درجات کو بلند فرمائے اور ہم سب کو ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے ہماری بزم میں خوش آمدید کہتے ہیں حجت الاسلام والمسلمین مولانا محمد کمیل نورانی صاحب کو وہ اپنے مرحلے پر گفتگو فرمائیں گے موضوع شہادت پر اس کے علاوہ شیع علماء کانسل کے مرکزی رہنما جناب حسنین مہدی صاحب کو خوش آمدید کہتے ہیں شائر اہلِ بیت جناب زین جعفری صاحب کو خوش آمدید کہتے ہیں اور سب کے لیے دعا خیر کرتے ہیں برمحمد والے محمد صلوات آج جہاں یہ اجتماع شہدہ کو خراج عقیدت پیش کرتا ہے وہیں تمام مظلومین جہان کی حمایت بھی کرتا ہے تمامی شہدہ تمامی مظلومین جہاں جہاں دنیا میں ظلم اور جبر کا مقابلہ کر رہے ہیں مقاومت کر رہے ہیں ان سب کی حمایت کرتا ہے چاہے وہ کشمیر ہو افغانستان ہو عراق ہو شام ہو لبنان ہو یا کہ فلسطین اور پاکستان میں موجود تمام ہی مظلومین اور شہدہ کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں چند مصرے پیش کر کے میں اپنے پہلے سنہ گزار کی جانب جانا چاہوں گا کہ ساہر لدھیانی صاحب کے وہ مصرے یاد آ جاتے ہیں جب بھی ہم ظلم کی بات کرتے ہیں مظلوم کی بات کرتے ہیں یا ظالم سے اظہار برات کی بات کرتے ہیں اور مظلوم کی حمایت کی بات کرتے ہیں کہ تم نے جس خون کو مقتل میں دبانا چاہا تم نے جس خون کو مقتل میں دبانا چاہا آج وہ کوچہ و بازار میں آ نکلا ہے تم نے جس خون کو مقتل میں دبانا چاہا آج وہ کوچہ و بازار میں آ نکلا ہے کہیں شولا کہیں نارا کہیں پتھر بن کر خون چلتا ہے تو رکتا نہیں سنگینوں سے خون چلتا ہے تو رکتا نہیں سنگینوں سے سر اٹھاتا ہے تو دبتا نہیں آئینوں سے ظلم پھر ظلم ہے بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے خون پھر خون ہے ٹپکے گا تو جم جائے گا میں پیش کلامیں عقیدت کے لیے شہدہ ملت جعفریہ کی بارگاہ میں عقیدت کے پھول نشاور کرنے کے لیے اپنے پہلے سنہ گزار محمد الفقار عباس سے ملتمس ہوں کے وہ آئیں اور شہدہ کی بارگاہ میں نظر آنے عقیدت پیش کریں بر محمد و اہل بیعت محمد علیہ السلام بلندر صلوات بر محمد و اہل محمد صلوات تمام شہدہ ملت جعفریہ بالخصوص شہید ڈاکٹر حیدر اور شہید استاذ صفت جعفر کے بلندیے درجات کے لیے بلندرین صلوات جاگے ہوئے فتنوں کو سلانے چلے آؤ جاگے ہوئے چلے آؤ جاگے ہوئے چلے آؤ چلے آؤ گیارہ سو برس کیسے گزارے میرے آقا آؤ آؤ کب آؤ گے مولا جب آنا ہوا جانا مگر خواب میں میرے کب آؤ چلے آؤ کب آؤ آؤ گے مولا یہ مات میں ہے اور یہ نماز یہ کوئی اور یہ مات میں ہے اور یہ نماز یہ کوئی اور ان ساری فاصلوں کو ان ساری فاصلوں کو مٹانے چلے آؤ کب آؤ گے مولا ہو قادر مطلق کی تمہیں آخر ہو جانا ہو قادر مطلق کی تمہیں آخر ہو جانا مجبوروں کو مختار بنانے چلے آؤ ہوا کب آؤ گے مولا غازی کا علم آپ کے لشکر کا نشان ہے غازی کا علم آپ کے لشکر لشکر کا نشان ہے قابے پہ اسے مولا قابے پہ اسے مولا سجانے چلے آؤ مولا کب آؤ گے مولا اور ارمان غیبت سے صداع کے سبتے ارمان غیبت سے صداع کے سبتے جعفر ذرا اشعار سنانے چلے آؤ کب آؤ کب آؤ گے مولا کب آؤ گے مولا کب آؤ گے مولا یہ بتانے چلے آؤ کب آؤ گے مولا برائے تاجیلِ زہورِ مامامِ زوانہ بلندر سلوات بر محمد و آلِ محمد سلوات ارمان ارمان ہے غیبت سے صداع کے سبتے جعفر ذرا اشعار سنانے چلے آؤ یہ تھے جناب جو شہید پروفیسر سبتے جعفر زیدی استاد صاحب کا کلام پیش کر رہے تھے اور آج سترہ مارچ ہے کل جو دن آئے گا اٹھارہ مارچ یہی وہ دن ہے کہ جب ظالموں نے اس عظیم انسان شہید پروفیسر سبتے جعفر زیدی صاحب جو کہ نہ صرف بہترین شاعر بہترین پروفیسر بہترین استاد بہترین انسان بلکہ ہر لحاظ سے ایک بہترین انسان تھے اور ہمارے اس پروگرام میں جو کہ شہدہ کی یاد میں منایا جاتا ہے ہر سال بطور میزبان شامل ہوا کرتے تھے مجھے آج بھی یاد ہے کہ شہادت سے قبل ایک سال جو انہیں یہاں پہ کلام پڑھا اس میں وہ یہی بات کہتے ہوئے دنیا سے ہستے ہستے چلے گئے کہ میں اس پروگرام کا مزبان ہوں اور اس میں شامل ہوں آج ان کی تصویر ان شہدہ کے درمیان موجود ہے یقیناً وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں اور ہمارے درمیان موجود ہیں ان کے درجات کی بلندی کے لیے ایک بار باوازے بلند سلوات پڑے مل کے محمد و آل محمد و عجل فرجہم میں نہایتی عدب کے ساتھ اپنے اس پروگرام کے پہلے خطیب قم المقدس سے تشریف لائے ہوئے حجت الاسلام والمسلمین انجینئر محمد کمیل نورانی صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور موضوع شہادت پر آج کی اس بزم میں گفتگو فرمائیں برائے خوشنود امام زمانہ علیہ السلام بلند سلوات سب سے پہلے تمام شہداء کے عصالِ ثواب کے لیے خصوصاً شہید ڈاکٹر حیدر صاحب کے عصالِ ثواب کے لیے ایک بار سورہ فاتح بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام وعلى رسول اللہ وعلى آلِهِ آلِ اللہ لَاسِيِّ مَا بَقِيَتِ اللَّهِ وَاللَّعْنَةُ الدَّائِمَةُ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ أَعْدَائِ اللَّهِ مِنَ الْآنَ إِلَىٰ يَوْمِ لِقَاعِ اللَّهِ اما بعد قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ مَنْ مَاتَ وَلَمْ يَعْرِفْ اِمَامَ زَمَانِهِ مَاتَ مِیتَةً جَاحِلِيًّا ایک دروت پڑھ دیجئے محمد وعالم محمد یہ روایت جسے آپ کے سامنے پڑھنے کا شرف حاصل ہوا ورد زبان بھی ہے ہرز جان بھی ہے فریقین کی قطب میں یہ روایت موجود ہے آپ سب جانتے ہیں کئی بار آپ کی سماتوں میں یہ روایت گزری ہے کہ رسول نے فرمایا جو شخص مر گیا اس حالت میں کہ اپنے امام کی معرفت کے بغیر مر گیا مَاتَ مِیتَةً جَاحِلِيًّا وہ جاہلیت کی موت مر ہے دنیا کے جتنے بھی تمدن ہے ثقافتیں ہیں نظریات ہیں ایڈیولوجیز ہیں انہوں نے حیات پر گفتگو کی ہے آپ دنیا کی جتنی بھی کتب کو اٹھا لیں ایڈیولوجیز کو دیکھیں نظریات کو دیکھیں وہ ہمیشہ حیات پر گفتگو کرتے ہیں حیات کو تقسیم کرتے ہیں حیات پر بات کرتے ہیں کبھی بھی کسی نظریہ نے موت پر گفتگو نہیں کی موت کو وہ کہتے ہیں موت موت ہے مر گیا مر گیا اس میں کیا ہے چاہے بادشاہ ہے چاہے غلام ہے محمودِ آیاز ہے موت تو موت ہوئے یہ سب مر گئے تو مر گئے لیکن جب تک یہ زندہ رہتے ہیں جب تک ان کے پاس حیات ہے اس وقت تک یہ اس پر گفتگو کرتے ہیں تنہا واحد مکتب ہے مکتبِ اسلام کہ جس نے موت پر گفتگو کی ہے جس نے موت کو تقسیم کی ہے رسول اللہ واضح انداز میں فرما رہے ہیں مَا تَمِیتَتَنْ جَاهِلِيَا وہ جاہلیت کی موت مر ہے اس کا مطلب موت مختلف اقسام کی موت ہے ہمارے پاس ایک جاہلیت کی موت ہے تو ایک اس کے مدد مقابل آگہانہ اور علم کے ساتھ موت ہے جاہلیت سے مراد وہ زمانہ جو جس شخص نے رسول کے زمانے کو درک نہیں کیا جس شخص نے نوزولِ قرآن کا زمانہ نہیں دیکھا بے ست کو نہیں دیکھا اس کو ہم کہتے ہیں یہ جاہلیت کا زمانہ ہے لیکن آج قرآن نازل ہونے کے چودہ سو سال بعد بھی اگر کوئی اپنے امام کی معرفت کے بغیر مر جاتا ہے بلو یہ کہ بے ست کا زمانہ گزر گیا بلو یہ کہ رسول کا زمانہ اس نے درک کیا بلو یہ کہ اس نے قرآن کو حفظ بھی کیا پھر بھی پیغمبر فرمارے مہتمیتتا جاہلیت وہ جاہلیت کی موت مرا وہ ویسے ہی مرا جیسے اس زمانے میں کوئی شخص مر گیا جس نے رسول کا زمانہ ہی نہیں دیکھا تو اسلام نے سب سے پہلے موت کو تقسیم کیا وہ موت جو جاہلیت کے ساتھ ہے اور وہ موت جو آگہانہ طور پر ہے آگہانہ طور پر جب انسان مرتا ہے تو اس عالم سے جب دوسرے عالم کی طرف منتقل ہوتا ہے تو اسے معلوم ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے اسے اچھی طرح معلوم ہے کہ یہ سفر کیسے تیہ کر رہا ہے آپ دیکھیں کہ خود حضرت عیسیٰ نے جب اپنے اوپر درود بھیجا قرآن میں سلام علیہ یوم ولد و یوم عمود و یوم عباس حیاء اس وقت بھی مجھ پر درود ہو جب میں اس دنیا میں آیا اس وقت بھی مجھ پر سلامتی ہو جب میں اس دنیا سے منتقل ہوا اور پھر تیسری مرتبہ جب دوبارہ میں مبعوث ہوا اور قیامت میں روزہ محشر میں اس پر بھی مجھ پر درود ہو تو یہ سلامتی کس چیز کی ہے کہتے ہیں یہ سلامت جسم تو مٹی ہو گیا مٹی میں چلا گیا یہ سلامتی قلب کی سلامتی ہے وہ قلب سلیم جو سالم تھا جسے معلوم تھا کہ وہ اس عالم سے اس عالم میں جا رہا ہے بخوبی انداز ہے اسے کہ میں کیا کر رہا ہوں اور کہاں جا رہا ہوں جبکہ ایک موت وہ ہے جو جاہلیت کی موت ہے جس سے اسے نہیں معلوم میں کیا کر رہا ہوں اور کہاں جا رہا ہوں اسی لئے آپ دیکھیں کہ یہ بہت بڑی بات ہے کہ شہید ڈاکٹر حیدر کے الفاظ انسان کو جب معلوم ہو کہ یہ میرا آخری وقت ہے تو وہ اپنے بارے میں گفتگو کرتا ہے اپنے گھر والوں کے بارے میں گفتگو کرتا ہے مال و اولاد کی تقسیم کے بارے میں گفتگو کرتا ہے دور پڑھتی جائے محمد و عالم گفتگو اگر ہماری یہ تھی کہ رسول اللہ سے روایت ہے کہ یہاں پر بقیہ جتنے بھی ایڈیولوجیز ہے وہ حیات پر گفتگو کرتی ہے موت پر نہیں کرتی جبکہ اسلام نے موت کو تقسیم کیا ہے کہ موت دو قسم کی ہے ایک جاہلیت کی موت ہے ایک آگاہانہ موت ہے آگاہانہ موت یعنی اسے معلوم ہے کہ وہ اس عالم سے جب دوسرے عالم کی سمت جا رہا ہے تو وہ کیسے جا رہا ہے اسی لئے آپ دیکھیں کہ جو الفاظ یہاں لکھے ہوئے ہیں شہید ڈاکٹر حیدر کے آخری وقت جب انہیں معلوم تھا کہ اس کے بعد میں اس عالم میں نہیں رہوں گا اس وقت وہ فرما رہے ہیں کہ دشمنانہ آل محمد کا تعاقب جاری رکھنا یہ آگاہانہ موت کی دلیل ہے انہیں معلوم ہے کہ وہ کس سفر تیع کیا ہے اور کون سا نیا سفر اب ان کا شروع ہو رہا ہے تو جب موت کی دو تقسیم ہے ایک جاہلیت کی موت ہے ایک انسان کی آگاہانہ موت ہے تو اس کا مطلب زندگی کی بھی دو تقسیم ہے ایک حیات ہے جاہلیت ہے ایک حیات علم اور آگاہی کے ساتھ ہے یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک انسان حیات اس کی عالمانہ ہو موت جاہلانہ ہو یہ آپس میں تناسب اور سنخیت نہیں رکھتا ہے اس کی موت جاہلیت کی تھی اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی زندگی بھی جاہلیت کی تھی اور زندگی جاہلیت کی کیوں تھی کیوں کہ اس نے اپنے زمانے کے امام کی معرفت حاصل نہیں کی اپنے زمانے کی امام کی معرفت حاصل کیے بغیر اگر کوئی شخص مر جائے تو وہ ویسائی ہے جس نے نہ پیغمبر کا زمانہ در کیا نہ قرآن کو در کیا نہ بیست کو در کیا وہ جاہلیت کی موت مر گئے یہ بہت ضروری ہے کہ انسان امام کی ضرورت صرف اس عالم میں نہیں ہے اسے ہر عوالم میں جب وہاں سے چلا تھا اس عالم میں آیا اب یہاں سے جب دوبارہ اس کا سفر ہے تو ہر سفر میں ہر جگہ اسے امام کی ضرورت جو معرفت رکھتا ہے امام کی تو جس طرح اس عالم میں امام کی معرفت میں اس نے زندگی گزاری اب جب دوسرے عالم میں جا رہا ہے تو اسی معرفت کے ساتھ جا رہا ہے اسی لئے آپ دیکھیں آٹھ میں امام امام علی رضا علیہ السلام امام سے سوال ہوا قرآن مجید کی اس آیت کے اعتبار سے فطرت اللہ لطی فطر الناس علیہ کہ وہ پاکیزہ فطرت جس پر پروردگار نے انسان کو خل کیا ہے اس کی کیا تفسیر ہے یہ کیا مراد ہے اس آیت سے کیا مراد تو امام نے فرمایا اس فطرت جس پر تخلیق ہوئی ہے انسان کی اس سے مراد لا الہ الا اللہ ہے محمد و رسول اللہ علی و علی اللہ اس کے بعد امام فرماتے ہیں الہا ہونا توحید توحید یہاں پر آ کر ختم ہوئی ہے یہ نہ سمجھا جائے کہ لا الہ الا اللہ پر توحید ختم ہو چکی ہے اب اس کے بعد وہ چپٹر کلوز ہو گیا اب بات آئیے محمد و رسول اللہ کی نبوت کی بات اب یہ نبوت ختم ہو گئی اب بات آ رہی ہے ولایت کی یعنی اگر کوئی ولایت کو نہیں بھی مانتا نبوت کو نہیں بھی مانتا پھر بھی اس کی توحید پر کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ توحید تو ختم ہو گئی لا الہ الا اللہ پر امام نے فرمایا الہا ہونا توحید یعنی اگر کہا جائے گا فل اسٹوپ یہاں پر لگے گا توحید یہاں آ کر مکمل ہوئی ہے اس سے پہلے کہیں بھی رک جاؤ لا الہ پر رک جاؤ الا اللہ پر رک جاؤ محمد و رسول اللہ پر رک جاؤ کہیں بھی رک جاؤ توحید تمہاری ناکس ہے عبادات تمہاری ناکس ہے فضیلتیں تمہاری ناکس ہے حیات تمہاری ناکس ہے یہاں تک آ کر جاؤ گے توحید مکمل ہو گئی عبادات مکمل ہو گئی فضیلتیں مکمل ہو گئی حیات مکمل ہو گئی اب حیات تمہاری عالم آنا حیات ہے اور جب حیات عالم آنا ہے تو اب جو موت آئے گی وہ بھی تمہاری علم پر آئے گی آگاہی کے ساتھ آئے گی جہل کے ساتھ نہیں آئے گی ناعلمی پر نہیں آئے گی بلکہ علم پر موت آئے گی یہ بہت ضروری ہے کہ انسان اپنے امام کی معارفت جیسے خود تفسیر مزان میں علامت اباتبائی نے واضح انداز میں بیان فرمایا کہ نبوت نبوت بھی توحید ہے ایک جہد سے نبوت بھی توحید کے اندر ہے یعنی یہ تصور جو ایک آمیانہ تصور ہے ہمارا توحید اور نبوت اور امامت پر یہ ایک دقیق تصور نہیں ہے دقیق تصور یہ ہے کہ یہ امامت بھی توحید ہے اسی کے زیرے سایہ ہے ایک جہد سے اس کے ایک شعون کہتے بار سے حتی انسان جو ایک مستحب کام انجام دے رہا ہے ایک نماز پڑھا ہے ایک واجب کام انجام دے رہا ہے حتی ایک مباہ ہے ایک مکروہ ہے وہ سب اسی کے زیرے سایہ آتی اسی لئے اسے ام المسلہ کہا گیا توحید اصل ہے اب اگر ایک شخص کہے کہ میں نہیں مانتا امامت کو میں نہیں مانتا معرفت نہیں رکھتا تو اب یہ حدیث سمجھ میں آ رہی ہے من ماتا ولم یارف امام زمانہی ماتا میتتا جاہلیہ وہ جاہلیت کی موت مر گیا لا الہ الا اللہ وہ کہہ رہا ہے محمد و رسول اللہ بھی وہ کہہ رہا ہے نماز بھی پڑھ رہا ہے وہ قرآن بھی اس کو آتا ہے ظاہری امور میں سب پر عمل کر رہا ہے پھر جاہلیت کی موت کیوں ہے کیونکہ ایک رکن توحید کا اس نے چھوڑ دیا ایک مین حصہ توحید کا اس نے چھوڑ دیا اسی لئے یہ تمام چیزیں اسی کی جانے پلٹتی ہے درود پر دیجئے محمد و آل محمد اب یہ جو افراد آگاہانہ زندگی گزار رہے ہیں اپنے امام کی معرفت رکھتے ہیں تو ان کی موت بھی آگاہانہ ہوگی اسی لئے آپ دیکھتے ہیں کہ من ماتا لعب آل محمد ماتا شہیدن جو بھی آل محمد کی محبت پر مر گیا وہ شہید مر گیا بے شک اپنے بستر پر مر آئے لیکن وہ شہید مر آئے اس کی وجہ کیا ہے کیوں شہید کا آگیا اسے اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ علم و آگاہی کے ساتھ اس سے زندگی گزار رہی ہے اسی لئے اس کا اختتام بھی آگاہانہ کے ساتھ ہوا آگاہی کے ساتھ ہوا اور اس میں بھی جو شخص جسے شہادت کا مرتبہ مل جائے یہ مجاز نہیں ہے حقیقت میں جو اہل بیت کی محبت میں مر گیا وہ شہید ہے اس میں کوئی تعرف تکلف اور مجازیت نہیں ہے حقیقت ہے یعنی وہ اپنے بستر پر بھی مر آئے تو شہادت کی موت مر آئے اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ معرفت حاصل کر چکا ہے لیکن اس میں وہ شخص جو باقاعدہ طور پر جسے قتل کیا گیا ہے جس نے اپنا خون دیا ہے اس کی اہمیت پھر بہت زیادہ ہے کہ ایک بار حضرت ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول اللہ ایک جگہ سے گزر رہے تھے اب ظاہر ہے آپ جانتے ہیں بیشت سے پہلے جو ماحول تھا عرب کا جو جوانوں کی حالت تھی وہ کیا تھی اب رسول اللہ جب تشریف فرما ہوئے دیکھا ایک جوان دعا کر رہا ہے اب رک گئے اس جوان کی دعا کو سننا چاہتے ہیں یہ جوان کیا دعا کر رہا ہے اچھا ہمارے ہاتھ جوان کیا دعا کرتے ہیں مثلا ایک جوان کہتا ہے خدا یا مجھے اچھی نوکری دے 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 اچھا بزنس ہو جائے امتحانات میں کامیابی دے 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 یہ سب اچھی دعا ہیں اس میں سے کوئی بھی ساری دعایں بہت اچھی ہیں لیکن وہ خود پوائنٹ آؤٹ کر دیتا ہے خدا یا مجھے یہ دے دے خدا یا مجھے یہ دے دے رسول نے سنا کہ وہ جوان دعا کر رہا ہے خدا یا میں تُسعل خدا یا میں تُس سے اس چیز کا سوال کرتا ہوں وہ میں نہیں بتا رہا میں کس چیز کا سوال کر رہا ہوں وہ مجھے بھی نہیں معلوم مجھے نہیں معلوم لیکن جو جو سوالات تُس سے کیے جاتے ہیں جو جو دعائیں تُس سے مانگی جاتی ہیں اس میں سے جو خیر ہے وہ مجھے عطا کر دے وہ خیر کیا ہے وہ مجھے بھی نہیں معلوم ایک بار میں خود سمجھتا ہوں میرا خیر کیا ہے اور میں خدا سے دعا کرتا ہوں خدا یہ دے دے ایک بار میں خدا پر چھوڑ دیتا ہوں خدا یا مجھے نہیں معلوم میرا خیر کیا ہے لیکن تجھ سے جو سوال ہوتا ہے اس میں سے خیر جیسے آپ ابھی انشاءاللہ دعا کنوت عید کا جو کنوت ہے اس میں بھی یہی ہے خدا ہے تیرے نیک بندے جو تجھ سے سوال کرتے ہیں جو تجھ سے مانگتے ہیں اس میں سے بھی اب نیک بندے بھی مراتب رکھتے ہیں مختلف درجات ہیں مختلف مراتب ہیں کوئی مانگتا ہے کچھ اور مانگتا ہے اس میں سے بھی جیسے ہوتا ہے نا چھانٹی کر اس میں سے بھی دیکھ نیک بندے جو تجھ سے مانگ رہے ہیں اس میں سے بھی جو سب سے خیر ہیں میرے لئے وہ نکال کے دے مجھے یہ بہت بڑی بات ایک بار میں خود پوائنٹ آؤٹ کر رہا ہوں خدایہ مجھے یہ دے دے اور ایک بار میں کہہ رہا ہوں نہیں خدایہ میں تجھ پر چھوڑ رہا ہوں تو رسول نے جب اس جوان کی دعا سنی تو خوش ہو گئے چہرے پر مسکرات آگئے ایک وہ بیست سے پہلے والا جوان ہے جو فہاشی کے ماحول کو ڈھونگتا تھا مختلف علامتیں تھی اب میں نہیں جاتا اس موضوع پر اب ان چند سالوں میں رسول نے ایک ایسا جوان تیار کر کے دے دیا جو ایسی دعا مانگ رہا ہے خدایہ میں نہیں مانگتا جو خیر ہے مجھے وہ عطا کر اب آپ دیکھیں رسول کی احتیاط دیکھئے تھوڑا آپ چلیں آگے قدم بڑھائے آپ نے رکھیں اور پھر فرمایا کہ اگر اس کی یہ دعا قبول ہو گئی اگر لوہ محفوظ کا مشاہدہ کر کے کہہ سکتے تھے کہ اس کی یہ دعا قبول ہے یا نہیں ہے لیکن تمام احتیاط کا تقاضہ اگر اس کی یہ دعا قبول ہو گئی تو پروردگار اسے شہادت کی موت عطا کرے گا اور اس کے بعد جو جنگ ہوئی فوراں اس کے بعد اس میں شروع کے جو دس شہدات ہیں اس میں اس کا نام تھا یہ تمام افراد جو معرفت کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں ان کی موت بھی معرفت کے ساتھ اسی لئے موت کی تقسیم کی گئی ہے حیات کی تقسیم نہیں یہ موت کی تقسیم موت جاہل اور موت عالم آگاہنا موت جاہلانا موت اس میں بھی جو اپنا خون دے رہا ہے ہر نیکی کے اوپر ایک نیکی ہے آپ جانتے ہیں ماہ مبارک ہے کوئی آپ سے سوال کرے ہیں آپ نے قرآن کی کتنی تلاوت کی آپ کہتے ہیں میں نے مثلا پورا قرآن پڑھ لیا دوسرا کہتے ہیں میں نے دو بار قرآن مکمل قرآن کی تلاوت کی تیسرا کہتے ہیں میں نے یتامہ کو کھانا کھلایا چوتھا کہتے ہیں میں نے مساکین کو یہ سب ہر نیکی جو بھی دنیا میں نیکی ہے اس کے اوپر ایک نیکی ہے وہ کہے گا آپ نے دو بار عمرہ کیا میں نے تین بار کیا اگرچہ کسرت میار نہیں ہوتی اگرچہ پروردگار نے قرآن نے ہمیں کسرت سے نکالا ہے احسن کی طرف جاؤ اکثر کی طرف نہ جاؤ کسرت کو چھوڑ دو احسن کی طرف جاؤ احسن کی سمت اخلاص کی ہے لیکن ہر نیکی کے اوپر ایک نیکی ہے کوئی بھی اخلاص کے ساتھ بھی اگر کوئی نیکی کر رہا ہے تو دوسرا بھی اخلاص کے ساتھ کر رہا ہے دوسرا ہم نہیں کہہ رہے کہ ریاکاری کے ساتھ کر رہا ہے حتی یقتل رجل فی سبیل اللہ یہاں تک کہ وہ شخص اللہ کی راہ میں مارا جائے پھر اس کے اوپر کوئی نیکی نہیں ہے اس نے پورا وجود دے دیا اس نے اپنے آپ کو فیدا کر دیا یہ نماز نہیں پڑھا اس نے ایک فیل انجام دیا نماز پڑھ کے زیارت پر جا کر ایک فیل انجام دیا اس شخص نے اپنے پورے وجود کو فیدا کر دیا یہ شخص ایسے افراد جب باہر آئیں گے اگر نہ بھی ہوتے یعنی اگر یہ بستر پہ بھی مرتا تو شہادت کی موت مرتا اگر شہید حیدر اور وہ تمام شہدہ جس کی یہاں تصاویر ہیں اور وہ تمام شہدہ جس کی تصاویر نہیں لگا سکے ظاہر ہے محدودیت ہے ہر چیز میں لیکن قطعا یہ مقصد نہیں ہے جو افراد اس پرگرام میں شرکت کرتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ شہدہ کو محدود نہیں کیا جا سکتا تنظیموں میں محدود نہیں کیا جا سکتا نظریات میں محدود نہیں کیا جا سکتا تمام شہدہ جس کی تصاویر یہاں پر ہے یا کسی بھی محدودیت کی وجہ سے نہیں لگ سکی ظاہر ایک بینر میں گنجائش نہیں اگر وہ سب کے سب بستر پر مڑ جاتے ایکسیڈنٹ میں خدا نہ کہا سا کسی بھی طور پر تو وہ بھی شہید تھے لیکن انہوں نے جب اپنا خون کا نظر آنا پیش کر دیا اس سے اوپر اب کوئی نیکی نہیں ہے یہ بہت بڑا کام تھا جو انہوں نے کیا اور شیخِ صدوق نے ایک روایت نکل کی ہے جس میں وہ فرماتے ہیں کہ امیر المومنین اس پر کم گفتگو ہوتی ہے اس روایت پر کہ جب امیر المومنین کو ضربت لگی اور اس کے بعد جب غسل دیا گیا تو ہزار ایسے نشانات تھے ان کے جسم اتھر پر جو تیر اور سنا اور تلوار اور نیزے کے نشانات تھے یعنی یہ مسلسل جو مولا کائنات جنگیں لڑ رہے ہیں مسلسل یہ کہ ایسا نہیں ہے کہ جیسے ہم تصور کرتے ہیں مولا نے جنگ لڑی اور لڑ کے آگئے اور بات ختم ہو گئی نہیں دشمن بھی حملے کر رہا ہے اس حملات کے اثر ہیں مولا کے جسم پر ہزار نشانات تھے اور یہ ہزار مبالگے کے طور پر نہیں کہے گئے ہزار یعنی ہزار اور اگر مبالگہ بھی ہو تب بھی لامتعداد نشانات تھے مولا کے جسم اتھر پر جو مختلف جنگوں سے کہ آپ جانتے ہیں جب جنگ سفین میں آپ نے محمد حنفیہ سے کہا کہ آگے بڑھو اور انہوں نے کہا کہ بابا آپ نہیں دیکھ رہے نیزو کی بارش ہو رہی ہے تو آپ نے خود علم لیا اور تلوار کے ایک وار پیچھے کا حصہ محمد حنفیہ کے سر پر ایک زور سے آپ نے پھر یہ کہا کہ یہ مادری خون کا اثر ہے اس کے بعد روایت میں ہے کہ آپ جب آئے ہیں واپس تو آپ کی تلوار ایسے مر چکی تھی جیسے انسان رکو میں ہوتا ہے اس طرح سے آپ کی تلوار ہو چکی تھی تو یہ سارے زخم آپ کے جس میں اتھر پر لگے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی اس زخم پر گریہ نہیں کیا اہلِ بیت اس کو اپنی شان جانا اس کو اپنی سعادت جانا لیکن جب سید و شہدہ کے لاشے کو پامال کیا گیا اس انداز میں پامال کیا گیا کہ عمر سعید نے حکم دیا کہ کون جس میں اتھر کی بے حرمت ہی کرے گا تو دس افراد آمادہ ہوئے جنہوں نے اپنے گوڑوں کو تازہ سمیں لگائی ہوئی تھی انہوں نے لاشے کو پامال کیا اور جب وہ پلٹے ہیں تو عمر سعید نے کہا بتاؤ تم نے کیا کیا تو انہوں نے کہا عمر سعید رہنے دو اس بات کو اور صرف اتنا تاریخ میں ملتا ہے یا امیر لَقَتْ تَحَنَّ حَنَا جِرَا صَدْ رَئِي اے عمر سعید جس طرح چکی میں آٹے کو پیسا جاتا ہے اس طرح ہم نے حسین کے سینے کو پیسا اَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الزَّالِمِينَ اَسْعَلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا اَيَّمَنْ قَلْبِنِيَنْ قَلِبُوا بارے دیگر نعرے صلوات صلی اللہ حمد و آل محمد ہم اپنی بزم میں خوش آمدید کی آتے ہیں حجت الاسلام والمسلمین علامہ شبیر حسن میسمی صاحب مرکزی سیکٹری جنرل شیع علمہ کونسل اس کے علاوہ حجت الاسلام دوران خطاب تشریف لائے حجت الاسلام ڈاکٹر محمد رزا داودانی صاحب ہم آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں ملک پاکستان عالمی شہر حدیافتہ نوع خان منقبت خان جناب مسیب رزوی صاحب تشریف لائے ان کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں اس کے علاوہ جنرل سیکٹری جناب سرور علی صاحب اور دیگر امائدین شاہر بیدامی صاحب تشریف لائے خداوند عالم آپ سب کا حامی و ناصر ہو برائے خوشنو دیئے ابا عبداللہ علیہ السلام با آوازِ بلند صلوات بس تیزی سے پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھاتا ہوں میں اپنے حصہ بھی پیش کرتا ہوں سلام ہو ابا عبداللہ آپ پر سلام ہو اے رسول اللہ کے فرزند سلام ہو اے مولا حسین ابن علی اے سردار جنہ و سید الشہدہ یہ آپ ہی کا بتایا اور سکھایا طریقہ ہے کہ یہ آپ کے چاہنے والے اپنی جانیں ہتیلیوں پر لیے آپ کا ذکر کرتے ہیں اور اس ذکر کے تحفظ میں اپنی جانوں کے نظرانے پیش کر دیتے ہیں سورما فتنہِ باطل کو مٹا دیتے ہیں خون دہکے ہوئے ذروں کو پلا دیتے ہیں اپنی گودوں کے چراغوں کو بجھا دیتے ہیں اپنے چاندوں کو اندھیرے میں سلا دیتے ہیں مثلِ شبیر جو پیغامِ عمل دیتے ہیں ایسے ہی لوگ زمانے کو بدل دیتے ہیں تاریخ کے کرداروں کس بات میں تم کم ہو اے شیکِ ازاداروں کس بات میں تم کم ہو اے شیکِ ازاداروں کس بات میں تم کم ہو رستہ نہیں منزل ہو دھڑکن نہیں تم دل ہو مظلوم کے تم حامی ہر ظلم کے قاتل ہو انسان کی عظمت کے ہر باب میں شامل ہو ظلمت کے سمندر میں تم نور کا ساحل ہو ماتم کے طلبگاروں کس بات میں تم کم ہو اور اپاس کے پرچم سے سیکھی ہے وفاداری آنکھوں میں تم خارے ہے ایمان کی بیداری قسمت سے ملی تم کو مظلوم کی غم خاری ظالم کے لیے اپی تم تے غد و دھاری مظلوم کے غم خاروں کس بات میں تم کم ہو کیا درس لیا تم نے اکبر کی جوانی سے کیا سیکھا بتاؤ تو کربل کی کہانی سے مت پہلو خطیبوں کے الفاظ و معنی سے محفوظ حقیقت کو رکھنا ہے کہانی سے اے علم کے میاروں کس بات میں تم کم ہو اور مسجد کے مسلمانوں میدہ کے بنو غازی تم ہر کی طرح مانگو ایک رات میں آزادی دربار میں ظالم کے کیوں بنتے ہو فریادی سجاد میں جس طرح دیوار سے تمڑھا دی دیوار سے تمڑھا دو کس بات میں تم کم ہو اور شپیر کے ماتم میں ایمان کی حرارت ہے یہ این عبادت ہے یہ این شریعت ہے شپیر کے پیکر میں اسلام کی نسرت ہے ہنجر کے تلے دیکھو قائم جو عبادت ہے مالا کے طرف داروں کس بات میں تم کم ہو اور حل من کی صدا کیا اب بھی تم سے ہے یہی کہتی شپیر کی نسرت کی دل میں جو تمنہ تھی کیا اب بھی ہے وہ باقی جو چاہتھی مولا کی آواز بہی دل کی ہر سانس میں ہے اب بھی چلتے ہوئے انگاروں کس بات میں تم کم ہو تم راہِ صداقت سے ایمان کی حرارت سے کردارِ امامت سے افکارِ رسالت سے تم شوقِ شہادت سے مولا کی عنایت سے اسلام کی نسرت سے میارِ محبت سے تاریخ نہیں لکھ دو کس بات میں تم کم ہو اور پیاسا تھا لبِ دریا وہ نختِ دلِ زغرا آنکھوں سے برستا تھا غربت میں لہو جس کا وہ وقت بھی تھا کے ساپ چھے ماہ کا ایک بچہ ہاتھوں پہ تڑپتا تھا پانی کا نہ تھا قطرہ اس وقت پہ جا بھاروں کس بات میں تم کم ہو اے شیخِ ازاداروں کس بات میں تم کم ہو برائے خسنودی مولا حسین ابن علی علیہ السلام بلندر صلوات کھینچ کر پانی پہ خط کہتے ہیں خددارِ یمن کھینچ کر پانی پہ خط کہتے ہیں خددارِ یمن دم اگر ہے تو جہاز آگے بڑھا کر دیکھو اس شیر کے خالق اور دورِ حاضر میں ملکِ پاکستان میں ایک اُبرتے ہوئے انتہائی پرخلوص پرعقیدت اسلاحی انداز کو اپنائے ہوئے ہر دل عزیز شائرِ اہلِ بیت پروفیسر جناب زین جعفری صاحب سے میں ملتمیس ہوں کہ وہ آئیں تشریف لائیں خوبصورت لہن کے ساتھ بھی قصائدِ آلِ محمد کی تلاوت کرتے ہیں شائرِ اہلِ بیت بھی ہیں ہمارے بزم میں شہدہِ ملتِ جعفریہ کی یاد میں منائے جانے والی اس بز میں پہلی بار شریک ہو رہے ہیں میں ملتمیس ہوں جناب زین جعفری صاحب سے کہ تشریف لائیں برمحمد و اہلِ بیتِ محمد بلندر صلوات ایک دفعہ ملکہ باؤزباللہ نارے صلوات حضور وقت زیادہ ہو گیا ہے میں پانچ چھ منٹ تیزی سے دو کلام بیش کرتا ہوں سلام اے شہیدوں کے اپنے لہوں سے چراغِ مواد جلائیہ تم نے وفادار ہو تم فداکار ہو تم کہ مر کر بھی جینا سکھا رہے تم نے تمنا شہادت کسی نے ملے کر مسلسل تڑپتے رہے زندگی بھر جو کربو بلا سے ہے رشتہ تمہارا اسے جان دے کر نبارا تم نے سر کربلا ہو کہ جنت میں ہو تم امام زمانہ کی خدمت میں ہو تم میں اثر تمہیں اب ہے دیدار ان کا جنہیں زندگی بھر بھلایا ہے تم نے تمہاری شجاعت کہ قربان جائیں وہ تم ہو کے جن سے جگر کام جائیں تکبر کی تم نے کمر توڑ دی ہے کہ سر دشمنوں کا جھکا رہا ہے جھکا رہا ہے تم نے یہی زین غرق جوان کی صدا ہے تمہارا لہو روشنی بن گیا ہے دلوں کی افق پر چمکتے ستاروں ہمیں بھی بغادر بنا رہا ہے تم نے صرف دو تین اشعار امام زمان کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں مل کے بہو زبلا نہ رہے صلوات بیعت 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 کا جو ہم کرتے ہیں انکار مسلسل بیعت کا جو ہم کرتے ہیں انکار مسلسل باطل تل سے غیوں برسر پیکار مسلسل کیا گزرگی کے پیاس کے سہرا پہ بتائیں بارش بارش نہ ہو بارش کے غن آثار مسلسل اس پاؤں کی بیڑی کے عوض مجھے کو عطا کر وہ یاد جو رکھتی ہے گرفتار مسلسل او تاجیل فرج کی یہ خبر دینے لگی ہے ہے سرخ جو شے سرخ یہ اخبار مسلسل اس غلق کو زینب نہ بلا پائیں کبھی زین خنجر نے کیے جس پہ کئی وار مسلسل نارے سلوات ماشاءاللہ جزاکاللہ یہ تھے شاعر جناب زین جعفری ہم اپنی بز میں حجت الاسلام والمسل میں جواد نوری صاحب کو خشامدید کہتے ہیں اور ان کے لئے دعا گو ہیں تمام شرکا کی صحت و سلامتی کے لئے باواز بلند سلوات بردیگر نارے سلوات برمحمد وعال محمد سلوات برمحمد وعال محمد سلوات آج کی شب میں جہاں ہم شہید ڈاکٹر حیدر اور تمامی شہدہ ملت جعفریہ کو نظران عقیدت پیش کر رہے ہیں ان کو یاد کر رہے ہیں وہی کئی افراد و شخصیات بدرجہ خاص ہم ان کو اپنی دعاوں میں اور اپنے خیالات میں یاد رکھتے ہیں اور محسوس کرتے ہیں اور انہیں خراج عقیدت پیش کرتے ہیں وہ شخصیات وہ علماء وہ دانشور حضرات وہ شرکا جو ہر سال اسی بھجانی ہال میں ہمارے ساتھ شامل ہوا کرتے تھے جیسے کہ میں نے آغاز میں یاد کیا کہ اٹھارہ مارچ شہید صفت جعفر زیدی صاحب کی برسی بھی ہے یوم شہادت ہے ان کا نام لیا گیا اس کے علاوہ شہید وحدت علامہ حسن ترابی صاحب کی شفقت محبت شہدہ سے عقیدت ڈھکی چھپی نہیں کسی سے واقعے پھالیا میں قاری حنیف صاحب ہمارے ہاں قرت کیا کرتے تھے خوش لہن ان کا نام آج بھی زندہ ہے اور تابندہ رہے گا شہید خورمزکی بھی ہمیشہ بڑے شوق سے شہدہ کی یاد میں منائے جانے والے تمام پروگرامات اور اس پروگرام میں بھی شریک ہوا کرتے تھے اس کے علاوہ یہ جو پوسٹر آپ دیکھ رہے ہیں یا جتنے بھی گرافک ڈیزائننگ کے سلسلے قصوہ پرنٹنگ کے شہید فضل عباس پنجوانی جن کو ہم نے واقعہ مسجد حیدری میں رخصت کیا اور جامع شہادت نوش فرمایا انہوں نے شہید عمران عباس شہید اسکری رضا ان سب شہدہ کو یاد کرتے ہیں اور تمام شہدہ ملت جعفریہ کو یاد کرتے ہیں اور حالی میں ہمارے درمیان سے رخصت ہوئے ہم کیسے بھول سکتے ہیں پچھلے سال بھی اس پروگرام میں شامل تھے اور اس سال بھی ان کا نام خطبہ کی فہرست میں شامل تھا لیکن وہ اس سے پہلے اپنے آقا و مولا امام حسین کی بارگاہ میں لبیک کہتے ہوئے ہمیں چھوڑ کر چلے گئے میری مراد ہے نہائیتی شفیق بزرگ عالم دین اور ہم سب کے اہل علاقہ کے بھی شہر کے بھی اور تنظیمی جو شیعہ علمہ کانسل کے دوست بیٹھے ہیں وہ سب گواہی دیں گے کہ حجت الاسلام والمسلمین مولانا عابد رضا عرفانی صاحب کی خدمات کو کسی طور پر بھی رائے گا نہیں کیا جا سکتا نہ اس کو ہم بھول سکتے ہیں اور نہ اس کا کوئی حق ادا کر سکتے ہیں بس ان کے لئے دعا کر سکتے ہیں ان کے فرزندگان موجود ہیں ان کی نمائندگی کرتے ہوئے ہمارا دل کہتا ہے ہمارے جذبات کہتے ہیں کہ وہ ہمیں دیکھ رہے ہوں گے اور ہمیں دعا دے رہے ہوں گے ان کے حسال سواب کے لئے اور تمام شہدہ کے حسال سواب کے لئے ایک مردبہ سور فاتحہ کی گزارش ہے بارم محمد بارم محمد و آل محمد صلوات صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم اب میں اگلے خطیب کی جانب بڑھ رہا ہوں ہمارے بہت ہی قابل احترام ہیں اور اپنی تمام تر مصروفیات کے باوجود کئی سلسلے شہید حیدر شہید ڈاکٹر حیدر کی برسی میں ہمارے ساتھ رہے ہیں اور اب چند عرصوں کے فاصلے کے بعد پھر سے ہماری درخواست پر تشریف لائے ہیں میں ملتمس ہوں حجت الاسلام والمسلمین قبلہ ڈاکٹر محمد رضا داودانی صاحب تھے کہ وہ تشریف لائیں اور اس بزم شہدہ سے خطاب کریں بارم محمد و آل محمد بلنتر صلوات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین و اہل بیت الطیبین الطاہرین الماسومین واللعنت الدائمت الباقیت علی آدائہم اجمعین من یوم ظلمہم علی خیام یوم الدین قسم اما بعد تمام علماء کرام کی خدمت میں سلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ اور آپ سب کی خدمت میں بھی سلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ اچھا فظائر ہے کہ ڈاکٹر صاحب ایسی شخصیت تو ہیں نہیں کہ جنگا میں آپ کے سامنے تعریف کرواؤں ان کے جو کارنامے ہیں ان سے بھی آپ واقف ہیں جو ان کا مرتبہ شہادت کے عنوان سے ہیں مجمعاً ان کو بھی ہم جانتے ہیں ظاہر ہے کہ یہاں پر ہمارے جمع ہونے کا کیا مقصد ہے ان کو خراج عقیدت پیش کرنا ان کے لئے حصال سواب اور ظاہر ہے کہ اسی زمن میں اس بات کو سمجھنا جیسا کہ مولانا نورانی صاحب بھی تشریف فرما رہے تھے تو کچھ باتیں شہادت کے حوالے سے اس دنیا کے ساتھ ہمارے تعلق کے حوالے سے کہ انسان کس طریقے سے اس کا ورلڈ ویو ہو کہ جب وہ اس حد تک قربانی دینے کے لئے آمادہ اور تیار ہوتا ہے ورنہ بہانے تو بہت ہیں یہ بات یاد رکھیے گا بہانے بنانے کے لئے بہت ہیں کنفیوشیس کا ایک جملہ مجھے بہت اپیل کرتا ہے جو میں نے کسی جگہ پڑھا تھا اس کی کتاب میں نہیں پڑھا تھا کسی جگہ پر ایک ون لائنر ہے وہ میں نے پڑھا تھا مجھے بہت اپیل کرتا ہے اور یہ جملہ میں آپ سب کی خدمت میں اس اسرار کے ساتھ پیش کرنا چاہتا ہوں کہ اس پر آپ توجہ کیجئے گا ہو سکے تو یاد کیجئے گا اس جملے کو یاد رکھیے گا وہ جملہ کیا ہے کنفیوشیس کا جملہ یہ ہے کہ جب کوئی کام کرنا ہو تو سو راستے ہیں جب کوئی کام کرنا ہو تو سو راستے ہیں اور نہ کرنا ہو تو ایک ہزار بہانیں ہیں پھر بہانوں کی کوئی کمی نہیں ہے ایک ہزار بہانیں انسان کو مل جاتے ہیں اگر کوئی کام نہ کرنا ہو اور یہ کام صرف شہادت کی بات نہیں ہو رہی ہے شہادت تو بالکل آخری معاملہ ہے دنیا کے اندر بہت سارے پروجیکٹس انسان کے سامنے آتے ہیں بہت ساری ایکٹیوٹیز ہوتی ہیں جو انسان کے سامنے پیش کی جاتی ہیں وہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ یہ کام بالکل ٹھیک ہے مجھے کرنا چاہیے مگر مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ کبھی اس کو یہ کام اپنے مقام اور مرتبے کے لئے خطرہ لگنے لگتا وہ سمجھتا ہے کہ اگر یہ کام میں نے لے لیا تو اس کا نتیجہ یہ نکل سکتا ہے کہ میری عبرو خطرے میں آ جائے گی میرا ایک امیج جو بنا ہوا ہے تو یاد رکھئے کہ بطھ صرف پتھر کے نہیں ہوتے ہیں بطھ ہر طرح کے ہوتے ہیں انسانوں کے صورت میں بھی بطھ ہوتے ہیں مرتبے اور مقام کے بھی بطھ ہوتے ہیں ایک بندہ موحد جب توحید کا اعلان کرتے ہوئے لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو اس لا الہ کے اعلان میں اتنی گنجائش ہونی چاہیے کہ جہاں پر وہ اپنی شہرت عزت آبرو کے بطھ کو بھی توڑنے کے لئے تیار ہو بطھ شکن کا ماننے والا صرف پتھروں کے بطھ کا مخالف نہیں ہوتا بطھ شکن کا ماننے والا اگر وہ محسوس کرتا ہے کہ یہاں پر میرا خود ساکتا یہ زوم کہ میری عبرو خطرے میں آ جائے گی میرے بارے میں لوگ کیا بات کریں گے یقین جانئے کہ پھر اس کنسسٹنسی کا تو بیڑا غرق ہوتا ہے اس تسلسل کا تو خاتمہ ہو جاتا ہے پھر کون سا تسلسل اور کون سی کنسسٹنسی یاد رکھئے کہ اگر آپ ختمی مرتبت احمد مشتبہ محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیغمبر اکرم کی پوری سیرت کو آپ مطالعہ کیجئے مولا کائنات مولا کائنات کی سیرت کو آپ دیکھیں امام حسین کی سیرت کو دیکھیں اہلِ بیت کی سیرت امام حسن سب کی سیرت کو دیکھیں اور اگر اور اس کا دائرہ آپ بڑھا دیں انبیاءِ ماں سبق کی آپ سیرت کو دیکھیں تو آپ کو ایک چیز جو اس کے اندر نظر آئے گی وہ یہ ہے کہ اپنے موقف کے صحیح ہونے کا حتمی یقین اور اپنی رسالت کے ابلاغ کے لیے کنسسٹنسی یہ دو عجیب چیزیں ہیں کہ ایک موقف کے صحیح ہونے کا حتمی یقین ہاں مجھے خدا نے رسول بنایا ہے ہاں میں اس خدا کا نمائندہ ہوں اور دوسری وہ بات کہ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاقُ الْمُبِينِ کہ رسول کے ذمہ داری یہ ہے کہ وہ پیغام کو ساف ساف پہنچا دے جب وہ اس بات کو کمینیکیٹ کرنے کے لیے کنوے کرنے کے لیے معاشرے کے اندر نکلتا ہے تو پھر تھکتا نہیں ہے پھر اس کے بعد خستقی کی گنجائش نہیں ہے شکستقی کی گنجائش نہیں ہے پھر اس بات کی گنجائش نہیں ہے کہ اب اتنے سال ہو گئے ہیں تو اس کے بعد اس کام کو میں کیسے آگے بڑھاؤں اگر مجھے اپنے موافق افراد نہیں ملے تو میں کیسے اس کو کنٹینیو کروں تیرہ برس کی مکی زندگی ہے مار کھانی پڑھ رہی ہے راستے میں کانٹے بچھائے جا رہے ہیں راستے میں اتنی عذیتیں دی جا رہی ہے سب کچھ ہے کنسسٹنسی مین سمتھنگ یہ جملے کو آپ کیسے نظرانداز کر سکتے ہیں جو ابھی مولانا نورانی صاحب بھی اس کو ریفر کر رہے تھے تاکب جاری رکھنا اس کا کیا مطلب ہے میں نے لفظی تبدیل کیا ہے جو ایک جملے کے اندر شہید نے کہا تھا اسے ایک لفظ کے اندر اگر آپ بیان کریں جاری رکھنے کا مطلب کیا ہے تھکنا نہیں ہے آپ نے درود بھیجے گا محمد و آل محمد ایک مرتبہ اور درود بھیجے گا محمد و آل محمد اب زیادہ کے علماء کی گیلکسی ہے ہمارے محترم سینئر جناب علامہ شبیر محسمی صاحب تو پہلے سے تشریف فرما تھے مولانا نورانی صاحب سے تو آپ باتیں سن بھی چکے ہیں ہمارے جواد نوری صاحب مولانا جواد نوری صاحب مولانا حسن رضا صاحب میری کم لطفی ہے کہ میں آپ کا نام بھول گئے ہم حاضرت چاہتا ہوں لیکن یہ کہ ہمارے سارے دوست اہباب جو یہاں پر تشریف فرما ہیں ان سب کی موجودگی میں میں زیادہ وقت آپ کا نہیں لینا چاہتا مگر میں آپ کو پھر اس جملے کی طرف متوجہ کروں گا جاری رکھنا یہ جاری رکھنے کا کیا مطلب ہے اسے اگر آپ ایک لفظ میں بیان کریں تو تسلسل ہے نا ایک کنسسٹنسی ہے ایک استقامت ہے تو اگر انسان صبر کے لیے تیار نہیں ہے تو پھر وہ کام آگے نہیں بڑھ سکتا تو پھر تو ایک رسمی کاروائی ہے کہ جو ہوتی رہتی ہے شہید مطاری آلاللہ و مقامہو کا ایک تیسس جو ان کی کتاب فلسفہ شہادت میں موجود ہے اس کو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں اور اپنی بات کو مکمل کر دوں کتاب ان کی فلسفہ شہادت ظاہر ہے کہ ان کے دروس پر مشتمل ہے اور اس کو بعد میں کتابی شکل دی گئی مختصر کتاب ہے اور آپ میں سے یقیناً بہت سے اہباب نے اس کتاب کا مطالعہ کیا ہوگا اس کتاب میں اختتام سے کچھ پہلے انہوں نے تین نظریات ڈسکس کی کہ دنیا میں جو افراد رہتے ہیں وہ اپنے دنیا کے ساتھ تعلق کو اس مادی زندگی کے ساتھ اپنے تعلق کو کس نظر سے دیکھتے ہیں تو اس میں انہوں نے پہلا جو نظریہ پیش کیا وہ یہ ہے کہ ایک تھیوری ایک فلسفہ کہ ہمارا دنیا کے ساتھ وہی تعلق ہے کہ جو ایک پرندے کا پنجرے کے ساتھ ہوتا جو ایک توتے کا پنجرے کے ساتھ ہوتا ہے جس طرح سے اس کو ایک کیج کے اندر ایک پنجرے کے اندر بند کر دیا جائے تو جو اس کا تعلق پنجرے کے ساتھ ہے بس ہمارا بھی وہی تعلق دنیا کے ساتھ ہمارے لئے دنیا پنجرے کی طرح سے اور ہم اس پنجرے کے اندر ایک پرندے کی مانند ہے یہ ایک فلسفہ ہے کہ جو اس کو انہوں نے اس مثال کے ذریعے سے بیان کیا آپ کا کیا خیال ہے واقعی یہ تو اسلام کا فلسفہ ہے کہ دنیا جو ہے وہ ایک قید خانہ ہے دنیا جو ہے ایک پنجرہ ہے دنیا جو ہے ایک کیج ہے جس کے اندر ہم کو پرندے کی طرح سے رکھا گیا ہے کیا خیال ہے یہ اسلام کا دیا وہ فلسفہ نہیں ہے شہید متحری کہتے ہیں جی نہیں یہ اسلام کا فلسفہ نہیں ہے اسلام یہ نہیں کہتا کہ یہ دنیا ہمارے لئے ویسا ہے کہ جیسا ایک پرندے کے لئے قید خانہ ہوتا ہے پنجرہ ہوتا ہے نا ایسا نہیں ہے کیونکہ اگر ایسا ہو تو یقین جانئے اس پرندے کے اڑ جانے پر آپ اس کی مذہمت نہیں کر سکتے اگر اس کو موقع ملے اس کو اڑ جانا چاہیے اس کی مرضی کے اگینسٹ اس کو اس پنجرے کے اندر رکھا گیا کوئی پوچھ کے تھوڑی رکھا گیا گیا اس کے اندر انیسیسیری فورس فولی مجبور کر کے اس کو اس پنجرے کے اندر قید کر دیا گیا ہے تو ٹھیک ہے اس کو موقع ملے تو اس کو اڑ جانا چاہیے اگر اس کے اڑنے پر آپ اس کی مذہمت نہیں کر سکتے تو اس دنیا سے نکل جانے پر کسی انسان کی مضمت بھی نہیں ہونی چاہیے as a result خودکشی کو جائز ہونا چاہیے as a result suicide کو کنڈیم نہیں کرنا چاہیے جس طرح سے ایک باقاعدہ مکتب اس بارے میں موجود ہے جو اس کو بڑا گلوریفائی کرتا ہے جاپان کے اندر آپ دیکھ لیں اتنی تیکنولوجی کے باوجود ہارا کاری کا ایک پورا کانسپٹ ہے کہ نہیں ہے خودکشی کرنا تو بڑی بہدری کی بات بڑی حمد کی بات خودکشی وہ کرتا ہے کہ جس کے اندر بڑی شجاعت ہوتی ہے بڑی حمد ہوتی ہے کیا اسلام اس کو بائی کرتا ہے اسلام کہتا ہے نا اس کے حوالے سے مجھے حضرت علمہ سید علی نقی صاحب نکن صاحب علی اللہ مقامہو وہ ہمیشہ یاد آتے ہیں اس پر گرفت کرنے کے لئے وہ فرمایا کرتے تھے کہ خودکشی کرنے والا جب خودکشی کرتا ہے تو یہ دوسرے لفظوں میں کیا ہے یعنی بڑی خطیبانہ زبان میں آپ کے ذوق سے بہت نزدیک ہو کر انہوں نے یہ جملہ ارشاد فرمایا تھا کہ اگر کوئی شخص خودکشی کرتا ہے تو خودکشی کرنے والا دوسرے لفظوں میں کیا کر رہا ہے کہ میدان حیات سے فرار اختیار کر رہا ہے یہ زندگی یہ دنیا ایک میدان حیات ہے جو پروردگار نے سجایا ہے خودکشی کرنے والا میدان حیات سے فرار اختیار کر رہا ہے فرار وہ اختیار کرے جو فرار کا ماننے والا ہو حیدر کررار کا ماننے والا کبھی فرار اختیار نہیں کرتا آپ نے غور فرمایا یہ وہ فلسفہ ہے جس کو اسلام بائی نہیں کرتا اسلام اس کو ان نہیں کرتا اسلام کہتا نا کبھی ایک نسبی اعتبار سے ریلیٹیبلی کہہ دیا جائے کہ دنیا آخرت کے مقابلے میں زندان کی تا ہے وہ ایک الگ بات ہے مگر یہ کہنا کہ دنیا ہے ہی بالکل زندان اور ایک انسان اس میں بالکل ایک پرندے کی طرح سے تو یہ تو اسلام اس کو بائی نہیں کرتا یہ ہو گیا پہلا نظریہ اب آئیے دوسرا نظریہ دوسرا نظریہ جس کی نسبت دی ہے مولانا روم نے حکیم جالینوس کی طرف اور اس کو شاہید متحری نے کوٹ کیا ظاہر ہے کہ رومن گریک فلسفر یونان کے جالینوس جس کو انگریزی میں گلن لکھا جاتا ہے جی اے لی این ان کی طرف نسبت دی مولانا روم نے اور شاہید متحری نے اس کو کوٹ کیا یہ بھی سننے والا ہے اس نظریہ کے مطابق وہ کہتے ہیں کہ مجھے زندگی عزیز ہے اور اتنی عزیز ہے اتنی عزیز ہے اتنی عزیز ہے کہ میں اٹ اینی کاؤس زندہ رہنا چاہتا ہوں اس لیے کہ موت کا مطلب ہے فنا موت کا مطلب ہے ختم ہو جانا تو میں زندہ رہنا چاہتا ہوں چاہے اس طرح سے مجھے زندہ رہنا پڑے کہ میرا پورا وجود ایک خچر کے اندر ہو اور میرا صرف سر بہار ہو یعنی انتہائی وحشتناک عزیتناک جو زندگی ہو سکتی ہے کہ ایک انسان ہے ڈیت بیٹ پر ہے بیٹ ڈیڈن ہو چکا ہے اور سینسز میں بھی نہیں ہیں اور بس سانس لے رہا ہے یعنی ایسی زندگی کہ جس سے عزیت ہونے لگے وہ کہتے ہیں کہ اگر مجھے اس طرح سے بھی زندہ رہنے کا موقع ملے تو اس طرح سے بھی میں زندہ رہنا چاہتا ہوں میں مرنا نہیں چاہتا ہوں ایک دم ون ایٹی ڈگری کی اوپر آپ دیکھیں تو یہ پولرائزیشن ہے ایکسٹریم اینڈز کے اوپر اس نے یہ کہا کہ زندگی کچھ نہیں ہے جس طرح سے پرندے کو پنجرے کے اندر ڈال دیا گیا ہے ہم کو دنیا کے اندر ڈال دیا ہے اس نے کہا زندگی سب کچھ ہے اس لئے کہ موت اس کے مقابلے میں فنہ یہ دو ایکسٹریم نظریات ہیں اس کے مقابلے میں ایک تیسرا نظریہ ہے اسلام یہ کہتا ہے کہ یہ بھی غلط اور وہ بھی غلط نہ ہم اس کو بائی کرتے ہیں نہ اس کو بائی کرتے ہیں ہم یہ کہتے ہیں کہ دنیا کے ساتھ انسان کا تعلق وہ ہے کہ جو کسان کا کھیت کے ساتھ ہوتا ہے طالب علم کا مدرسے اور اسکول کے ساتھ ہوتا ہے ایک کسان کا کھیت کے ساتھ کیا تعلق ہے کسان اپنا روٹین قربان کرتا ہے اپنے آرام کو تج دیتا ہے وہ اپنی نیند کو خورمان کر دیتا ہے وہ اٹھتا ہے جاتا ہے کھیت میں وہ حل چلاتا ہے وہ اپنا پسینہ باتا ہے کیوں ایک اچھے دن کی امید میں یہ دن فورا نہیں آتا ایسا نہیں ہوتا کہ آج اس نے کھیت میں حل چلایا اور تھوڑی دیر کے بعد وہ دیکھے تو وہاں پر لہلہ ہاتی ہوئی فصل اس کو نظر آ جائے ایسا نہیں ہوتا مگر وہ ساری زحمت کیوں کر رہا ہے وہ ساری زحمت اس لئے کر رہا ہے کہ ایک اچھے دن کی اسے امید ہے کہ ایک اچھا دن آئے گا کہ جب میری محنت سمر بار ہوگی نتیجہ خیز ہوگی ریزلٹ اورینٹیڈ ہوگی مجھے اس کا سمر ملے گا فروٹ ملے گا اگر اس اچھے دن کی امید نہ ہو تو یہ محنت وہ نہیں کرے گا یہ محنت اسی صورت میں وہ کرے گا کہ جب اس اچھے دن کا اسے اعتبار ہے اچھے دن کا اسے یقین ہے اگر یقین ہے تو اس کی محنت جسٹیفائیڈ ہے ورنہ تو اگر آپ دیکھیں میں محفل مرتضہ میں بھی یہ گزارش کر رہا تھا کہ اگر آپ ابتداء اند دیکھیں تو اس کسان نے جا کر جو کچھ کیا ایک شہری بابو کو تو سمجھ میں بھی نہیں آئے گا کہ یہ ہو کیا رہا ہے جس نے کبھی کھیت میں کھیتی ہوتے ہوئے نہ دیکھی ہو اس کو کیا سمجھ میں آئے گا اس سے اگر کہا جائے کہ آٹا کیسے بنتا ہے تو وہ کہے گا بازار کے اندر جاؤ اتنے پیسے دو اور آردہ کلو لے کر آجاؤ یقین کیجئے خود میرا حال اس سے مختلف نہیں تھا جب تک میں نے یہ سفر نہیں کیا تھا زداری کی وجہ سے پنجاب اور سندھ کی طرف اور پھر اسکردو جب جانا ہوا تو یہ فصل کو میں نے دیکھا اپنی آنکھوں سے کہ اچھا اس طریقے سے اس طریقے سے گند و مقتی ہے ورنہ شہر میں رہتے ہوئے بہت ساری چیزوں سے مواقف نہیں ہوتے ہیں وہ اگر کسان کھیت میں جا کر محنت کر رہا ہے زمین کو کھود رہا ہے تو ایک شہری انسان وہ تو ہو سکتا ہے کہ یہ کہے کہ بہوکوف ہے پاگل ہے گوار ہے جاہل ہے کچھ نہیں آتا اس کو اس لئے کہ اس نے تو اچھی خاصی زمین تھی اس کو خراب کر دیا کھود دیا اچھی خاصی زمین تھی خراب کر دیا اور پھر اس کے اوپر پانی چھوڑ دیا تو کیچڑ بنا دیا پھر اس کے اوپر اچھے اچھے بیشتے ان کو گندہ کر دیا ڈال دیا اچھے صاف ستھرے بیشتے ان کو خراب کر دیا اس کو کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا کہ یہ کیوں ہو رہا ہے وہ اس کے اوپر کھاٹ ڈال رہا ہے تو وہ کہے گا کہ یہ بھی خراب یہ بھی خراب یہ بھی خراب سب خراب کر دیا کیونکہ وہ اچھا دن اس کسان کو نظر آ رہا ہے اس کو نظر نہیں آ رہا اس لئے اس کو یہ ساری باتیں کبھی سمجھ میں نہیں آ سکتی میں آپ کی خدمت میں واضح عرض کر رہا ہوں کہ ایتھیسٹ اس شہری بابو کی طرح سے ہے کہ جس کو کسان کی محنت سمجھ میں نہیں آتی ایک وہ شخص ہے کہ جو قیامت کا عقیدہ ہی نہیں رکھتا دوسری دنیا کا ہی قائل نہیں ہے آخرت کا ہی قائل نہیں ہے تو پھر اس کو کہاں نماز سمجھ میں آ سکتی ہے کہاں روزہ سمجھ میں آ سکتا ہے کہاں ازاداری سمجھ میں آ سکتی ہے کہاں شہادت سمجھ میں آ سکتی ہے اس کو یہ ساری چیزیں نہیں سمجھ میں آ سکتی اس لیے کہ وہ اس اچھے دن کو کمپریہنڈ نہیں کر پا رہا ہے ایک طالب علم ہے وہ اپنے اسکول اگر جا رہا ہے تو ظاہر ہے کتنی چیزوں کو قربان کر کے وہ وہاں پر جا رہا ہے وہ وہاں پر اپنی فیملی سے دور ہے اپنے ماباپ سے دور ہے ہوسٹل میں اگر رہ رہا ہے تو تو اس نے واقعا اپنے آپ کو کٹ آف کیا ہوا اس کو ماباپ یاد نہیں آتے یقین ان آتے ہیں مگر یہ سارے کام وہ کیوں کر رہا ہے وہ اس لیے کر رہا ہے اچھے دن کی امید میں کہ ایک وقت آئے گا کہ جب میرا کورس کمپلیٹ ہوگا اور پھر واپس میں ایک کامیاب انسان بن کر کچھ بن کر یہاں سے واپس جاؤں گا تو اتنا وہ جانتا ہے کسان بھی کہ کھیت میں میں ہمیشہ نہیں رہنے کے لیے آیا فصل اگانے کے لیے ہوں طالب علم بھی جانتا ہے کہ میں اسکول کے اندر ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آیا یہاں پڑھنے کے لیے آیا ہوں جانا مجھے کہیں اور متحری صاحب فرماتے ہیں شہید متحری کہ ایک انسان کا اسلام کی نظر میں دنیا کے ساتھ یہ تعلق دنیا مذرعت الاخرہ کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے جو پیغمبر اکرم نے فرمایا جس طرح سے طالب علم اسکول کے اندر ہوتا ہے اسی طریقے سے یہ دنیا کے اندر اپنا کورس کمپلیٹ کرے اپنی ذمہ داری پوری کرے تھکے نہیں ہمیشہ ریفریش رہے اور جو ٹاسک اس کے سامنے آتا ہے خُز بِ قُوَتٍ اس کو قوت کے ساتھ طاقت کے ساتھ پکڑو اتنے کمزور کیوں بنتے ہو اتنے لیزی لیتھارجک کیوں بنتے ہو قوت کے ساتھ اس ذمہ داری کو پکڑو اس کتاب کو جو ذمہ داری دی گئی ہے طاقت کے ساتھ اسے تھامو اور آگے بڑھو یہ وہ چیز ہے جس کو اسلام اس دنیا کے اندر ہمارے ذمہ داری کے انوان سے بیان کرتا ہے مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام مولا نے نیجل بلاغہ کے اندر اسی کانسپٹ کو سمجھانے کے لیے ایک اور تعبیر استعمال کی تھی اور وہ تعبیر کیا تھی وہ تعبیر تھی مت جرو اولیاء اللہ کہ یہ دنیا کیا ہے یہ کس کے مقابلے میں کہا تھا جب کسی کو دیکھا تھا دنیا کی مضمت کرتے ہوئے دنیا خراب ہے دنیا ایسی ہے دنیا ویسی ہے برادرانِ عزیز آج آپ چودہ سو سال کی اخلاقیات پر لکھیوی کتابوں کو اٹھا کر دیکھ لیجی مفصل کتاب ہے البتہ آپ کو یقین جانیے کہ یہ لکھے ہوئے الفاظ ملیں گے یہ ہو رہا ہے دنیا کے اندر یہ خرابی ہے دنیا کے اندر یہ بالکل صحیح بات ہے دنیا کے اندر یہ خرابیاں ہیں کون انکار کر رہا ہے زمانہ خراب ہے زمانہ خراب ہے زمانہ خراب ہے بے شک زمانہ خراب ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے مگر مولا کیا فرما رہے ہیں مولا فرماتے ہیں اے دنیا کی مضمت کرنے والے انصاف سے بتا کہ تجھے حق ہے کہ تُو دنیا کی مضمت کرے یا دنیا کو حق ہے کہ وہ تیری مضمت کرے دنیا نے اپنا معاملہ کب تجھ سے چھپا کر رکھا تھا تجھے کب دھوکہ دیا یعنی تُو دنیا کی مضمت اس صورت میں کر سکتا تھا جب دنیا نے اپنا معاملہ چھپا کر رکھا ہوتا متحری صاحب شہید متحری انسان کامل کے اندر اس کو سمجھانے کے لئے مثال دیتے ہیں کہ گڑھا ہو کھڑا اور اس کو خسو خاشاک سے پاٹ دیا جائے آپ وہاں سے گزر رہے ہیں اور آپ کو نہیں پتا کہ یہاں پر گڑھا ہے امپریشن یہ دیا گیا ہے کہ یہاں پر گڑھا نہیں ہے اور آپ وہاں پر پاؤں رکھیں اور گڑھے کے اندر گر جائیں یہ ہے دھوکہ یہ ہے ڈیسپشن یہ ٹرپ کیا گیا کہ دنیا کا یہ معاملہ ہے شہید متحری کے بقول وہ فرماتے ہیں کہ معاملہ یہ نہیں ہے وہاں پر بورڈ لگا ہوا ہے کوئی کسی قسم کا خسو خاشاک وہاں پر نہیں ہے کسی نے اس کو پاٹا نہیں ہے کسی نے اس کو بند نہیں کیا ہے گڑھا نظر آ رہا ہے بورڈ لگا ہوا ہے بیویر توجہ کریں یہاں پر گڑھا موجود ہے آپ جا رہے ہیں وہاں پر موبائل فون کام سے لگا کر ہاں اسٹوک کا کیا بھاو ہے اور اس کی طرف دیکھتے نہیں ہیں گھر جاتے ہیں اور پھر اس کے بعد کہتے ہیں مجھے دھوکہ دیا گیا دھوکہ نہیں دیا کسی نے آپ کو کسی نے دھوکہ نہیں دیا جانبوچ کر آپ نے دھوکہ کھایا ہے جانبوچ کر اس چیز کو سمجھنے سے آپ نے انکار کیا ہے کہ کیا اپورچونٹی اویلیبل تھی اور آپ نے اس اپورچونٹی کو فورگو کر دیا آپ نے اس کو نظرانداز کر دیا آپ ذمہ دار ہیں آپ نے کیوں اس اپورچونٹی سے فائدہ نہیں اٹھایا کیوں اس آنے والے خطرے کو محسوس نہیں کیا کی ضرورت ہے مولا فرماتے ہیں کہ دنیا نے تم کو دھوکہ دیئے کب دھوکہ دیئے جب تم اپنے باپ کا لاشا اٹھا کر جا رہے تھے قبرستان میں دفن کرنے کے لئے کیا دنیا نے تم کو اس آئینے میں تمہارا شکل نہیں دکھا دی تھی کہ جب یہ مر رہا ہے تو تم بھی مرو گے جب تم بیمار کی آیادت کے لئے جاتے ہو تو کیا اس بیمار کے آئینے میں تمہیں اپنی بیماری نظر نہیں آتی کہ اگر یہ بیمار ہو رہا ہے تو تم بھی بیمار ہوں گے جب تم اس کے بارے میں کہتے ہو خدا اس کی مغفرت کرے تو تم کو خیال نہیں آتا کہ تمہیں بھی کچھ ایسا کر کے جانا ہے کہ وہاں پر تمہاری مغفرت ہو سکے یہ بنیادی باتیں ہیں آٹھوے امام امام علی رضا علیہ السلام میں بڑے درد دل کے ساتھ یہ اشار پیش کر رہا ہوں یہ آٹھوے امام پڑا کرتے تھے منتعلامال میں شیخ عباس کمی نے اس کو کوٹ کیا اور نسبت دیئے جناب عبد المطلب سے کی طرف کہ جناب عبد المطلب کے یہ اشار تھے آٹھوے امام اس کو پڑھا کرتے تھے اور بہت زیادہ پڑھا کرتے تھے میں ہدیہ کرتا ہوں آپ کی خدمت میں ان اشار کو ان اشار کے اندر آٹھوے امام کیا ارشاد فرما رہے ہیں ذرا سنیے گا یعیب الناسو کلوہم زمانا وما لزماننا عیب سوانا نعیب زمانا والعیب فینا ولو نتق الزمان بنا حجانا آٹھوے امام فرما رہے ہیں یعیب الناسو کلوہم زمانا یعیب اعیب دار بتانا جس کو دیکھو دنیا کو زمانے کو بتاتا ہے کہ بڑا برا زمانا ہے دنیا میں زمانے میں یہ عیب ہے یہ عیب ہے یہ عیب ہے یعیب الناسو کلوہم زمانا زمانے کو برا بتانے والا ہر ایک ہے وما لزماننا عیب سوانا حق اور انصاف یہ ہے کہ زمانے میں صرف ایک عیب پایا جاتا ہے کہ اس زمانے میں حضرت انسان موجود ہے صرف اور صرف یہ ایک عیب اس زمانے کے اندر ہے وما لزماننا عیب سوانا صرف یہ ایک عیب ہے کہ اس زمانے میں انسان موجود ہے نعیب زمانا والعیب فینا ہم زمانے کو برا بتاتے ہیں برائی ہم میں ہوتی ہے اگر زمانے کو بولنے کے لئے زبان مل جائے تو وہ ہمارا مزاک اڑائے گا یہ مجھے برا بولتے ہیں برے خود ہیں اس تھیوری کو ایک کیس کے اندر آنٹوے امام نے ٹرانسلیٹ کیا اور پھر فرماتے ہیں یہ آخری شعر اور میری گفتگو کا آخری مرالہ بھیڑیے کو کبھی دیکھنا سب کا گوشت کھائے گا اپنے جیسے بھیڑیے کا گوشت نہیں کھائے گا بھیڑیے کو دیکھنا وہ کبھی اپنے جیسے بھیڑیے کا گوشت نہیں کھائے گا اور یہ حضرت انسان ہے جو اپنے جیسے دوسرے انسان کا گوشت بلا تکلف کھا جاتا ہے ڈھکار بھی نہیں لیتا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جزاکم اللہ قبلہ مختصر اور مفصل انداز میں گفتگو فرما رہے تھے حجت الاسلام والمسلمین ڈاکٹر مولانا محمد رضا دعو دانی صاحب خدا وند عالم آپ کا حامی و ناصر ہو آپ کا آنا اور خطاب کرنا اپنی بارگاہ ہمیں قبول و منظور فرمائے برائے خوشنودی ہے امام زمان علیہ السلام بلنتر صلوات دورانے خطاب ہمارے درمیان تشریف لائے مولانا سجاد حاتمی صاحب اور مولانا حسن رضا صاحب شیع علماء کانسل کے صدر ہیں اور اس کے علاوہ شہید علامہ حسن ترابی صاحب کے فرزن جمال ترابی ایڈوکیٹ اس کے علاوہ جعفری آلائنس کے جناب شبر رضا دعزید صاحب اور جناب ابباز بادامی صاحب ہم ان سب حضرات کو اس بزم میں خوش آمدید کہتے ہیں برائے خوشنودی ہے امام زمان علیہ السلام بلنتر صلوات بس ہمارا پروگرام آخری مراحل میں ایک ہر سالی ہمارے درمیان موجود ہوتے ہیں عالمی شہرتی آفتہ نوحہ خان منقبت خان جناب مسیب رضوی صاحب شہید حیدر کی فیملی کی جانب سے ان کو ہمیشہ گزارش کی جاتی ہے ایک تازیتی نظم جو یہ پڑھا کرتے ہیں شہدہ کے نظران عقیدت میں میں وہی گزارش کروں گا مسیب بھائی آپ آئیے اور شہدہ کی یاد منانے والوں کے درمیان شہیدوں کا ذکر کیجئے بر محمد و آل محمد صلوات مسیب بھائی علیل بھی ہیں ان کے لئے آپ دعا کیجئے گا ان کی صحت کے لئے خدا ان کا سایہ ہمارے سروں پر سلامت رکھے بر محمد و آل محمد صلوات صلوات پڑھنے مل کے محمد و آل محمد پر حضرات یقیناً میری طبیعت بہت خراب تھی اور میں دعا دوں گا اور آپ سب سے کہوں گا کہ مولا ہمارے شبر بھائی کی عمر دراز کریں انہیں اپنی حفاظت میں رکھیں آج ان کی وجہ سے میں اپنی ٹاؤں سے چل کے آ رہا ہوں جو میرا حال تھا انہوں نے دیکھا تھا اور ڈاکٹر علی محسن صاحب نے میرا عز کیا اور علاج چلہ ہے میرا کڈنی کا کافی حد تک معاملہ بہت اچھا ہو گیا ہے میں اپنے مولا کا جتنا شکر ادا کروں کم ہے اور جتنی دعائیں دوں آپ کو کم ہیں پروردگار آباد رکھیں سب لوگوں کو ہر سال میں وہی نظم پیش کرتا ہوں اور پھر کروں گا کیونکہ شہید سے مجھے الفت ہو جتنے شہدہ ہیں یہ سب اور ڈاکٹر حیدر کی تو بات ہی الگ ہے سب شہدہ اپنی جگہ ہیں مگر ایک ڈاکٹر حیدر اور ہمارے شہید ٹھیڑی کے شہید یہ ایک الگ میں جو وہ بھی دس جون یہ تھے تین جون انہوں سو تریسٹھ کا واقعہ تھا وہ بھی سارے شہید ایسی خبر میں اپنے ہیں ماشاءاللہ لیٹے میں ان کا کفن ایک کھل جائے تب بھی تو ویسی لیٹے میں رسلوات پریمیر کے محمد وعالی محمد پر پیش کرتا ہوں میں شہدہ کی بلندی درجات کیلئے مطبع باب آزے بلند سارے سلوات پڑھنے مل کے محمد ازائے شہیدوں وفا کی تصویروں تمہیں ازا کے اجال سلام کہتے ہیں ازائے شہید کے شہیدوں تمہارا خون کبھی رائے گا نہیں ہوگا تمہاری موت ہے میں راج زندگی کے لیے تمہارے جذبہ ایسار ازائے شہیدوں پیش کرتے ہیں کسی کا ہوتھ غم یہ کم تو نہیں غمِ حسین سے لیکن فضو نہیں با خدا جنہوں نے کر دیئے بیٹے حسینیہ پہ فدا انہیں بطول کے نوحے سلام کہتے ہیں ازائے شہید چراغ اپنے لہو سے جو کر گئے روشن چراغ اپنے لہو سے جو کر گئے روشن قسم خدا کی جہاں سے وہ کامیاب گئے سجا کے تاج شہادت کا اپنے ماں تھے پر بڑے گی فخر سے پیشے ابو تراب گئے انہیں تو آسم والے سلام کہتے ہیں ازائے شہر کے شہیدوں سلوات برمحمد وآلہ جزاک اللہ یہ تھے جناب مصحیب رزوی صاحب خدا و اندعالم آپ کو سلامت رکھے سے ہاں تو تندرستی عطا فرمائے ہم اس جلسے کے پلیٹ فارم سے قائد ملت جعفری علامہ سید ساجد علی نقوی صاحب کی جانب سے گزشتہ دنوں میں گزشتہ حالات میں اٹھائے گئے تمام ہی اقدامات کی حمایت کرتے ہیں اور اس معاملات میں قائد محترم کے دست و بازو حجت الاسلام والمسلمین علامہ ڈاکٹر شبیر حسن میسمی صاحب جو کہ مرکزی سیکٹری جنرل ہیں شیعہ علمہ کانسل کے ہمارے بزرگ ہیں ہمارے دستشفقت کرتے ہیں ہمیشہ ہمارے درمیان موجود ہیں ان کی موجودگی سے ہم فائدہ اٹھاتے ہوئے ان سے گزارش کریں گے کہ وہ آئیں خطاب بھی کریں ان حالات سے ہمیں آگاہ بھی کریں اور دعای اکلمات بھی پڑھیں برمحمد و آل محمد صلوہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اہل بیت ہے الطیبین الطاہرین المعسومین المظلومین موزز علماء کرام اور مومنین خانوادہ شہدہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے لئے سعادت ہے کہ میں شہدہ کی محفل میں حاضری دیتا ہوں اور یہ ہم سب کے لئے سعادت ہے کہ ہم ان لوگوں کو اور ان لوگوں کے گھر والوں کو یاد رکھیں کہ جنہوں نے قوم و ملت کے لئے قربانیاں دی ہیں اور یہ ہماری سعادت ہے کہ ہم اس مکتب سے تعلق رکھتے ہیں جس میں شہادت ایک افتخار ہے جس میں ہر پیدا ہونے والا حسینی اپنی ماں سے یہی درس لیتا ہے کہ بیٹا بڑے ہو تو یاد رکھنا تمہیں حسین کی طرح حسین کی راہ میں شہادت اپنانی ہے آج ہم ماہِ رمضان میں جمع ہوئے ہیں تاکہ شہید حیدر اور واقعی شہدہ کو بھی یاد رکھیں اور سوچے کہ جو انہوں نے قربانیاں دی ہیں آیا ان قربانیوں کو ہم قوم و ملت کی مضبوطی کے لئے آگے بڑھاتے ہیں یا نہیں ایک رسم ہے جو ادا کی جا رہی ہے تاکہ شہید کے گھر والوں کو یہ محسوس نہ ہو کہ جناب ہمارے شہدہ کو یاد نہیں رکھا جاتا میرے خیال میں ہم وہ خوش نصیب لوگ ہیں کہ جو عملی طور پر میدان میں کھڑے ہیں اور شہدہ کو یہ پیغام دے رہے ہیں جیسے وہ ہمیں پیغام دے رہے ہیں کہ نہ گبرانا نہ پریشان ہونا نہ خائف ہونا اس لئے کہ اللہ کی مدد آپ کے ساتھ ہے اور اس سال جب ہم یہاں پر شہدہ کی یاد منا رہے ہیں تو ہم فلسطین کے شہدہ کو نہیں بھول سکتے ایک اتیس ہزار پانچ سو پچاسی کی فگر آج دوپیر تک ہمیں دی گئی ہے کہ شہید ہو گئے ہیں لیکن یہ امت مسلمہ کا حال ہے کہ وہ ٹس سے مس نہیں ہو رہی ہے اس میں ہم بھی شامل ہیں یعنی ہم پاکستانی بھی شامل ہیں کہ بے یار و مددگار فلسطینی پوری امت کو پکار رہے ہیں سوشل میڈیا نہیں ہوتا تو لوگ کہتے ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں چل رہا ہے اب وقتاً فوقتاً خبریں آ رہی ہیں لیکن جن کو ہلنا چاہیے تھا وہ ہلنے کے لئے تیار نہیں ہیں اس کے باوجود اللہ سبحانہ وتعالی نے ایک ایسی قوم بنائی ہوئی ہے کہ جو فلسطینیوں کی مدد کے لئے کھڑی ہوئی ہے اور یہ وہ قوم ہے جو مشکل کشا کے ماننے والی قوم ہے یہ اللہ سبحانہ وتعالی کا فضل ہے کہ فلسطینیوں کی مدد کے لئے وہ لوگ کھڑے ہوئے ہیں جو مکتب امیر المومنین سے متمسک ہیں جو مکتب کربلا سے متمسک ہیں اور آج کہیں حشد شعبی کی بات ہے تو کہیں انصار اللہ کی بات ہے تو کہیں حضب اللہ کی بات ہے تو کہیں رہبر معظم آیت اللہ سید علی خامنائی کی بات ہے اور دنیا تاجب سے پوچھ رہی ہے کہ مسالک الگ الگ ہیں زندگی کی عبادتوں کی روشوں میں بھی فرق نظر آتا ہے لیکن جب اسلام پر وقت آیا تو وہ مکتب کھڑا ہوا جو مکتب امیر المومنین کہلاتا ہے اور یہ ہمارے لئے بڑی فضیلت کی بات ہے کہ آج دنیا دیکھ رہی ہے کہ رسمی طور پر یا حسین کہنے والے عملی طور پر یا حسین کہہ رہے ہیں اور وہ یمنی کے جن کو لوگ تاجب سے دیکھتے تھے کہ دو پٹی کی چپلیں ہیں خوشک روٹی دبائی ہوئی ہے پانی کی بوتل ڈالی ہوئی ہے اور ان لوگ کے خلاف لڑتے رہے جو ان پر مظالم ڈھاتے رہے اور اب جب وقت آیا ہے تو بجائے اس کے کہ وہ خاموش بیٹھ جائیں انہوں نے بہترین حکمت عملی سے کام لیا ہے اور آج دنیا کی نام دے ہاتھ سپر پاور کو ناکو چنے چبوا دیئے ہیں ہم پاکستانی بہت پیچھے رہ گئے ہیں اور ہم پاکستانی شیعہ اس سے بھی پیچھے رہ گئے ہیں ہم گرو گرو میں بٹنے کے لئے تیار ہیں ہم چھوٹی چھوٹی ٹولیوں میں بٹنے کے لئے تیار ہیں لیکن مرکز کو مضبوط کرنے کے لئے تیار نہیں ہے اسی لئے جب نااقبت اندیش لوگوں نے دیکھا کہ یہ کمزور ہو گئے ہیں اور سمجھا کہ اب ان پر فائنل وار کیا جا سکتا ہے تو بل کی صورت میں ایک وار کیا گیا جس کو اللہ سبحانہ وتعالی نے ہماری مدد کر کے قائد محترم کی بہترین حکمت عملی سے وہاں پہنچا دیا جہاں پر پہنچنا چاہیے تھا عزیزوں یہ آپ کی قیادت اور آپ کے سینئر علماء جس میں مرہوم شیخ محسن علی نجفی اور جس میں آیت اللہ حافظ ریاض حسین صاحب حفظ اللہ تعالی کا اور بہت سے بڑے علماء کا کردار ہے آپ سب کا کردار ہے کہ جب قوم نے دیکھا کہ قوم پر ملت پر وہ ضرب لگنے جا رہی ہے کہ ہم حدیث کسا بھی نہیں پڑھ سکیں گے جب ہم جمل کا واقعہ بیان نہیں کر سکیں گے جب ہم نہروان کی باتیں نہیں کر سکیں گے جب ہم صفین کو بیان نہیں کر سکیں گے ہم شام والوں کے مظالم کو بیان نہیں کر سکیں گے اسلام کو نقصان پہنچانے والوں کی بات نہیں کر سکیں گے تو الحمدللہ رب العالمین قائد محترم نے وہ اعلان کیا کہ جس کا نتیجہ پوری قوم نے دیکھ لیا عزیزوں ان شہیدوں کا خون ہے کہ آج بھی الحمدللہ قیادت اپنی جگہ پر مضبوط ہے اور بہترین حکمت عملی کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہے اور الحمدللہ رب العالمین الیکشن میں بھی آپ نے دیکھا کہ قیادت کی بہترین حکمت عملی کا نتیجہ وہ ہوا کہ جس جس نے مکتب تشیعیو پر ضرب لگانے کی کوشش کی الحمدللہ رب العالمین اللہ سبحانہ تعالی کی مدد سے اور امام زمانہ علیہ السلام کی تائید سے وہ حکمت عملی انجام دی گئی کہ آپ کے پاس اب پوری لسٹ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالی نے ان کو خود بخود باہر نکال دیا عزیزوں آپ کا بہت وقت نہیں لوں گا لیکن اس بات کی طرف توجہ دلاؤں گا کہ مرکزی پلیٹ فارم کو مضبوط کریں آپ کو اتراز ہے آئیے بیٹھیں بات کرتے ہیں کوئی مشکل نہیں ہے انسان ہے سوالات ذہن میں آتے ہیں حق بنتا ہے لیکن اگر آپ نے پاکستان میں مرکزی پلیٹ فارم کو کمزور کرنے کی کوشش کی تو اس کے نقصانات صرف ہم ہی نہیں ہماری نسلوں کو بھی بھگتنے پڑیں گے عزیزوں جس زمانے سے ہم گزر رہے ہیں یہ تشیعہ کا سنہری زمانہ ہے بس آخری گفتو کرتا ہوں یہ تشیعہ کا سنہری زمانہ ہے دنیا پوچھ رہی ہے یہ شیعہ کون ہوتے ہیں یہ علی والے کون ہوتے ہیں کہ اتنے بے لوس ہیں کہ جہاں اسلام کو ضرورت پڑتی ہے وہاں پر وہ قیام کرنے کے لئے تیار ہیں جس نے دنیا کی سپر طاقت کی طرف سے بنائی ہوئی نام نہات فوجیں نام لینے کی ضرورت نہیں ہے ہم نے تو ان سے بھی سوال کر ڈالا کہ اگر تم اتنے ہی اسلام کے ساتھ مخلص تھے تم اتنے ہی سمجھتے تھے کہ اسلام کے لئے کام کرنا ہے تو یہ ہمارے پاکستانی فوجیوں کو کیوں شہید کرتے ہو تم غزہ جا کے اس فلسطینیوں کی مدد کرتے ہوئے اسرائیلیوں کو کیوں نہیں مارتے ہو تم ہمارے ستائیس ہزار سے زیادہ لوگوں کو شہید کر چکے ہو اور سمجھتے ہو کہ ہمارا مکتب جھگ جائے گا شیعہ جھگ جائیں گے ہم پیچھے ہٹ جائیں گے الحمدللہ رب العالمین اہلِ بیت علم السلام اور دشمنان اسلام کا تاقب بقول شہید حیدر کے آخری جملوں کے آج بھی جاری ہے اور یہ تاقب جاری رہے گا سوال یہ ہے کہ آیا ہم اس میں شامل ہیں یا نہیں ہمیں اپنے گرہبانوں میں جھاکنا ہوگا ایسا تو نہیں ہے کہ ہم رسمی ازاداریاں رسمی دینداریاں رسمی کاموں کو انجام دے دیں اور جب وقت آئے تو پیچھے ہٹ جائیں یاد رکھئے گا آپ آگے بڑھیں یا نہ پڑھیں امام زمانہ کی تائید ہے جن کو اللہ سبحانہ تعالیٰ توفیق دے گا وہ خود آگے بڑھتے رہیں گے اور مکتب کا ساتھ دیتے رہیں گے دفاع کرتے رہیں گے اور تشیعیوں کا چہرہ روشن کرتے رہیں گے دائش بن جائے القاعدہ بن جائے باقی چیزیں بن جائیں چاہے عراق پہ حملہ کر کے قبضہ کرنے کی کوشش کی جائے ایران پہ حملہ کر کے قبضہ کرنے کی کوشش کی جائے اور شام پر چاہے جنوبی لبنان پر قبضہ کرنے کی کوشش کی جائے یہ ابباس علمدار کا علم اٹھاتے ہوئے آگے بڑھتے رہیں گے اور ان شہداء سے ہر سال اہد کرتے ہیں آج بھی اہد کرتے ہیں کہ اگر مکتب پر وقت آیا تو اتحاد اور وحدت کے ساتھ قیادت کے پیچھے چلتے ہوئے دشمنان اسلام اور دشمنان پاکستان کا مقابلہ کریں گے اس لئے کہ پاکستان ہمارا ملک ہے اس کو ہمارے بزرگوں نے بنایا ہے اور یہ وہ ملک ہے کہ جس میں ہمیں کھل کے ازاداری کرنے کی دینی رسومات کو انجام دے سکتے ہیں اور میں اتمنان دلاتا ہوں جب تک ہم ایک ہیں کوئی مائی کا لال ہمیں ازاداری سے نہیں روک سکتا ہے یہ ہمارا حق ہے اور انشاءاللہ جس طرح سے ہم اہل بیت اہل مسلام کا بتائیوہ طریقہ ہے اس پر چلتے ہوئے ازاداری کرتے رہیں گے اپنی دینی رسومات بجا لاتے رہیں گے اور کسی کو اجازت نہیں دیں گے بس عزیزوں دعا ہوتی رہے گی میں چند جملے مسائب کے پڑھ کے اپنی گفتگو ختم کروں گا میں تو اس وقت کراچی میں نہیں تھا کہ جب شہید حیدر کی شہادت واقع ہوئی لیکن بتایا گیا کہ ایک بھرپور جنازہ اٹھایا گیا شہید کے گھر والوں کو سہارا دیا گیا آج بھی شہید کے گھر والوں کو گلے لگایا جاتا ہے آج بھی شہید کے گھر والوں کو دلاسہ دیا جاتا ہے ستائیس ہزار شہدہ کے لاشے پڑے نہیں رہے بلکہ ان لاشوں کو احترام سے دفنایا گیا ہائے کربلا ہائے حسین ابن علی ہائے شہدہ کربلا کا کیا علم تھا اس وقت جناب زینب نے آواز دی اے تلے زینبیہ پہ کھڑو کے یم نسات اے ساتھ کے بیٹے تو دیکھ رہا ہے رسول کے نوازے کو زبا کیا جا رہا ہے اور تو خاموش کھڑا ہے تاریخ لکھتی ہے امت نے نوازے رسول کو شہید کر کے یہاں پر سکھ کا سانس نہیں لیا رسول کی بیٹیوں کے خیمے پہ حملہ کر دیا رسول کی بیٹیوں کے خیموں کو آگ لگا دی رسول کی بیٹیوں کی چادروں کو چھیل لیا جناب زینب دوڑی ہے بیٹا سجاد اب آپ زمانے کے امام ہیں آپ وقت کے امام ہیں چادریں چھیلی جا چکی ہیں خیموں کو آگ لگا دی گئی ہے یہ بتا دیں بے پردہ خیموں میں بیٹھ کر جل کے مر جائیں یا بے پردہ ہو کر باہر نکل آئیں بس امت سے یہی سوال ہے ابھی تو رسول کو دفنائے ہوئے چند سال گزرے تے صدیہ نہیں گزرے تھی رسول کی بیٹیوں کی چادر چھیلی گئی بے پردہ کا جاوہ پر بٹھایا گیا کربلا سے کوفا کوفا سے شام لے جایا گیا لا لعنت اللہ علا القوم الظالمین وَسَيُعْلَمُ الَّذِينَ الظَّلَمُ آلَ مُحَمَّدٍ اَيَّمٌ قَلِبِيًا قَلِبُونَ اِنَّا لِلَّهِ وَا اِنَّا الْحِ رَاجِونَ پالنے والے شہدہ کے درجات بلند ہے بلندتر فرما دے پالنے والے اس ماہ مبارک میں شہیدوں کے گھر والوں کو اور بھی سکون عطا فرما دے پالنے والے ان خاندانوں نے جو قرمانیاں دیئے ہیں ان کی نسلوں میں بہترین عجر عطا فرما دے علماء اکرام مومنین جو دین کی بیلاؤش خدمت کر ان کی توفیقات میں اضافہ فرما دے پالنے والے رحبر معظم مراجع اعظام قائد ملت جعفریہ یہ علماء اکرام ان سب کی توفیقات میں اضافہ فرما دے ہمارے پیارے ملک پاکستان کو امریکہ کے ہمارا بنا دے دشمنان اسلام دشمنان پاکستان کو نابود فرما دے پالنے والے فلسطینیوں کی مدد کرنے کی ہمیں توفیق اطاف فرما دے پالنے والے ان مظلوموں پر اپنی نسرت اور مدد نازل فرما دے جو ان کی مدد کر رہے ہیں تو ان کی مدد فرما دے جو ان کی خلاف ہیں ان کو نابود فرما دے پالنے والے ہندوستان میں ہمارے مسلمان بھائی بینوں پر کشمیر میں مسلمان بھائی بینوں پر بہت مظالم ہو رہے ہیں ان کی مدد فرما دے موڈی اور اس کی تمام پارٹی کو نابود فرما دے پالنے والے جو جو دین اسلام کے خلاف مکتب تشریعہ کے خلاف سازشے کر رہے ہیں اگر ہدایت کے قابی نے سب کو نابود فرما دے ایک بار پھر دعا کرتا ہوں پالنے والے میرے پیارے ملک پاکستان کے مسائل کو حل فرما دے اسے آمن کا کہہوارہ بنا دے زمانے کے امام کو ہم سے راضی فرما دے ان کے ظہور میں تعجیل فرما دے درخواست کروں گا تمام شہدہ ملت جعفریہ اور تمام وہ لوگ جو پاکستان کی حفاظت کرتے ہوئے اپنی جان کا نظرانہ پیش کر چکے ہیں ان کی روح کے لئے فاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رحمان الرحیم مالکی آمد دینی اکن عبدی اکن استعین انگن السراط المستقیم سراط اللذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم والاللہ اللین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ہو اللہ احرد اللہ السمد لم یلد ولم یلد ولم والم اللہ مومنین والمومنات والمسلمین والمسلمات الاشياء من والم بات تعبع اللہ بیننا و بین بال خیرات انکا مجب دعوات میں درخواست کروں گا کھڑے ہو جائیں سب مل کے دعا امام زمانہ پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولی کر حجت بن الحسن سلواتکا علیه وعلا آبائه فی هذه الساعة وفی كل ساعة وليان وحافظا وقاعدا وناصرا ودلیلان وعینا حتی تسکنہ ارض کا توعا وتمتعہ فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین پالنے والے تو جب محمد والے محمد کا واسطہ جو بیماریں ہونے شفائے کامل ہتا فرما دے اور پالنے والے ہمارے اللہ پتا اسیروں کو جلد جلد اپنے گھروں میں سلامتی کے ساتھ واپس مہنچاتے درود پردے محمد